تاجدارِ مدینہ والیے کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والو حضور سے محبت کرنے والو اے سبحانہ اللہ آقا کا نام لینے والو یاد رکھنا اگر کوئی سوال کرے یہ عرص جو کیا کرتے ہو کس لیے کیا کرتے ہو جب کوئی سوال کرے تو برجستہ جواب دے دینا اور بتا دینا یہ عرص کرنا ہمارا طریقہ نہیں ہے یہ عرص کرنا تو مدینہ کے تاجدار کا طریقہ آج سنی مسلمان عرص کی محفل سجائے عرص کی تقریب کرے یہ ہمارا اپنا طریقہ نہیں ہمیں تو کہیں سے ملا ہے یہ وراست میں ملا ہے یہ طریقہ تو مدینہ کے تاجدار کا طریقہ ہے یہ طریقہ تو اللہ کے محبوب کا طریقہ ہے یہ طریقہ تو احمد مختار کا طریقہ ہے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں حضور نے امت کو عرص کرنا سکھایا حضور نے عرص کر کے بھی بتایا ہاں میرے عزیزو چلو مدینہ چلو میرے آقا کے صحابہ حضور کے ساتھ ساتھ مدینہ سے باہر نکل رہے ہیں میرے آقا اپنے صحابہ کو لے کر چلے مدینہ کی وادی سے باہر نکلے شہر مدینہ سے باہر نکلے کہاں پہنچے میرے آقا اس مقام پر پہنچے جہاں پر احد کا میدان جسے آج کہا جاتا ہے کل بھی اسے غہد کا میدان کہا جاتا ہے اور اسی میدان پر ایک جنگ ہوئی اس جنگ کے اندر کچھ مسلمان آقا کے صحابہ کچھ میرے نبی کے غلام شہید ہوئے کچھ مصطفیٰ جانِ رحمت کے جو جانی سار تھے وہ اسلام کی عظمت کے لیے آقا کتنا موس کی خاطر شہید ہوئے انہوں نے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے تاجدارِ مدینہ اپنے غلاموں کو یاد کرتے سال میں ایک مرتبہ میرے آقا احد کے میدان میں جاتے اور ان جانی ساروں کے مزارات پہ چلے جاتے ان شہیدوں کی قبروں پہ چلے جاتے ان شہیدوں کی قبروں پہ جانے کے بعد میں آقا ممبر لگاتے صحابہ کو بٹھاتے اللہ اللہ ہوتا اللہ کا ذکر ہوتا قرآن سنایا جاتا قرآن پڑھا جاتا درود پڑھا جاتا اور آخیر میں کیا ہوتا تاجدارِ مدینہ ہاتھ اٹھاتے ادھر آقا دعا کرتے ادھر صحابہ آمین کہتے یہ میرے آقا نے طریقہ دیا عرض کرنے والوں کو طریقہ بتا دیا سال میں ایک مرتبہ کسی اللہ کے مقرب بندے کی بارگاہ میں اس کے مزار پر اس کی قبر پہ جاؤ وہاں پر قرآن کی تلاوت کرو اللہ رسول کے ذکر کی محفل سجاؤ وہاں مصطفیٰ کے ممبر لگاؤ وہاں ذکرِ خدا سنو وہاں ذکرِ مصطفیٰ سنو اور ذکر کی محفل سجا کر یا رسول اللہ کے نغمے گا کر حضور کے ترانے گا کر حضور پہ درود پڑھ کر اللہ رسول کا ذکر کر کے قرآن کی تلاوت کر کے پھر یوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا صاحبِ مزار کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی ان کی بارگاہ میں دعا کر دینا خدا کی قسم یہ طریقہ مصطفیٰ کا طریقہ ہے یہ طریقہ والیے کونین کا طریقہ ہے یہ طریقہ تاجدارِ مدینہ کا طریقہ ہے لیکن سنیوں یاد رکھنا اگر کوئی سوال کرے ارز کرنا کس نے سکھایا تو جواب سیدھا ہے ارز کرنا مصطفیٰ جان رحمت نے سکھایا نارے تقبیر نارے رسالت سرکار کی آمن فیضانی اتادہ بیاں نارے تقبیر نارے رسالت بات سمجھ میں ہے ارز کرنا کس کا طریقہ ہے تفاہ کا طریقہ ہے سبانہ اللہ حضور کا طریقہ آج یہ محفل سجی ارز کی تقریب ہے یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہیں ارز کے نام پر اب خرافات بھی ہو گئی ہیں ارنہ ارز کا جو حضور نے خالص طریقہ سکھایا ہے وہ صرف اتنا ہے اللہ و رسول کا ذکر کرو قرآن کی تلاوت کرو اور یوں ہاتھ اٹھا کی فاتحہ پڑھا اس کا نام ارز ہے اب اس کے آگے جو ہے نا ہمارے ہیں پھر بہت کچھ ہونے لگا ایک مہینہ پہلے سے ہمارے نوجوان کہنے لگتے ہیں کہ جی اب کی بار تو تاہر چشتی آئے گا یہ الگ چیزیں کہ ہمارے ہیں خرافات شامل کر دیں گے ارز کرنے والوں ارز کے نام پر خرافات نہ کرنا یہ ارز بائی سے سواب بھی ہے ارز بائی سے برکت بھی ہے اللہ والے کی بارگاہ میں آ کر قرآن پڑھو گے اللہ والے کی بارگاہ میں آ کر تم یہاں بیٹھ کر اللہ و رسول کا ذکر سنو گے خدا کی قسم میرا وجدان کہتا ہے اللہ بھی راضی ہو جائے گا اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے گا اور جس ولی کے آستانے پہ آئے ہو وہ دادا میاں بھی تم سے راضی ہو جائے گا سبحان اللہ بہت کو بھاک ہے تو یہ محفلیں سجایا کرو ان محفلوں کا اعتمام کیا کرو ان محفلوں سے حضور کا عشق ملتا ہے ان محفلوں سے اسلام کی محبت مضبوط ہوتی ہے حضور کا عشق مضبوط ہوتا ہے حضور کی امت میں ہم پیدا ہوئے ہیں یہ اللہ کا ہم پہ بڑا فضل ہے بڑا احسان ہے بہت بڑا احسان ہے اللہ کا بڑا فضل ہے اسی لئے تو ہم کہتے ہیں فضل رب العلا اور کیا چاہیے سبحان اللہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے بھر کے جھولی میری میرے سرکارنے بہت ہو ماشاءاللہ زبان اللہ آقا کی بارگاہ میں جو بھی پھیلاتا ہے نا دامن خالی جھولی پھیلائے حضور اس کے خالی دامن کو پرفر فرما دیتے ہیں بھر کے جھولی میری میرے سرکارنے مسکرا کر کہا مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے موسکرا کر کہا اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو تلاوت آئے کریمہ کی تلاوت کی اللہ کا فرمان سنو اللہ کا قرآن سنو پربردگار عالم رب لم يزلو لا يزال خالقِ عرض و سمانِ قرآنِ مجید میں فرمایا اِن اِنَّ اللَّهِ اشْتَرَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ اللہ تعالیٰ نے قرآنِ مجید میں فرمایا پربردگار نے قرآنِ مجید میں فرمایا اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے بے شک اللہ نے ایمان والوں کی جان اور ان کے مال خرید لیے اللہ تعالیٰ نے یہ علامہ قمر رضا اشرفی صاحب صبی اللہ تشریف فرمایا ان کا بیان آپ نے سنا بہت عمدہ بیان آپ کے امام صاحب ماشاءاللہ حضرت مولانا تنویر صاحب صبی اللہ بہترین عالم دین بہترین امام ملے آپ دیگر علماء سب قابل ستائش ہیں ہمارے بزرگ بیٹھے اب میری تقریر سے ذرا جڑنا ایک ایک جملے پر توجہ کرنا تم اس محفل پر بیٹھے ہونا بس اتنی سی گزارش ہے یہاں سے کچھ نہ کچھ پیغام لے کے جانا کچھ نہ کچھ لے کے جانا یہاں کچھ دینا نہ دینا یہاں تمہارے مجھے شور شرابے کی بھی ضرورت نہیں یہاں مجھے تمہارے ہنگامہ خیز ماحول بنانے کی بھی ضرورت نہیں میں تو صرف اتنا کہتا ہوں کہ آئے ہو تو کچھ لے کے جاؤ محفل سجائی ہے رات بستر چھوڑ کر رات میں یہاں آکے بیٹھے ہو رات بیکار نہ چلی جائے نہیں پروردگارِ عالم نے قرآنِ مجید میں فرما دیا اللہ کا قرآن کہتا ہے بے شک اللہ نے ایمان والوں کی جان اور ان کے مال خرید لیے ہیں جان بھی اللہ نے خرید لی مال بھی اللہ نے خرید لی مال بھی خریدے جانے بھی خریدی اب اس پہ غور کریں کیا فرمایا من المؤمنین کسی اور کی جان نہیں خریدی اللہ نے کسی اور کا مال نہیں خرید مومنوں کی جانیں خریدی مومنوں کا مال خرید اگر عالمِ خیال میں اللہ کی بارگاہ میں سوال کرے مولا اے پروردگارِ ربِ لم یزلو لا یزال ساری کائنات تُو نے بنائی ہے مسلمانوں کو ایمان والوں کو بھی تُو نے بنایا ہے تُو نے پیدا کیا ہے اور جو ایمان نہیں لائے ان کو بھی تُو نے پیدا کیا ان کو بھی تُو نے ہی بنایا یا اللہ جتنے بھی مذاہب کے لوگ دنیا میں ہیں سب کا پیدا کرنے والا تُو سب کو روزی دینے والا تُو سب کو بنانے والا تُو یا اللہ لیکن تُو نے یہ نہیں کہا کہ میں نے ان کی جان و مال کو خرید لیا یا اللہ تُو نے یہ نہیں کہا کہ جو ایمان نہیں لائے ان کی جان و مال بھی خرید لئے گئے نہیں نہیں صرف تُو نے اتنا کہا کہ میں اللہ تبارک و تعالی پروردگارِ عالم کے قرآن نے صرف اتنا بتا کہ اللہ نے ایمان والوں کی جانیں خریدی ایمان والوں کے مال خریدے کیا وجہ ہے اللہ نے صرف ایمان والوں کی جانیں خریدی صرف ایمان والوں کے مال خریدے کیا وجہ ہے کیا سبب ہے کیا ریزن ہے تو سنو میرے عزیزو اللہ تعالیٰ ہم اور آپ سارے کے سارے جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ہم سب سے پہلے پڑتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدکہ یہ ہم سب سے پہلا جملہ سبحانک اللہم سب سے پہلا لفظ ہماری زبان پہ کیا آتا ہے لفظ سبحان آتا ہے اگر ہمارے گھر میں اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں اپنی نعمتوں کا نزول کرے ہماری زبان پہ آتا ہے سبحان اللہ ہم جلسے میں آ کر بیٹھیں حضرت آپ کو تقریر سنائے کوئی شاعر آپ کو نات سنائے آپ کے امام صاحب آپ کو جمعے میں تقریر سنائے آپ سے درمیان میں کہتے ہیں لوگوں کہو سبحان اللہ سور سے بولو سبحان اللہ کیا مطلب ہوتا ہے کس لیے کہتے ہیں بولو سبحان اللہ سبحان اللہ کا مانا ہوتا ہے اللہ پاک ہے سبحان اللہ کا مانا ہوتا ہے وہ پروردگار جس نے پیدا کیا وہ خالق کائنات جس نے بنایا وہ بڑا پاک ہے کتنا پاک ہے یہ تمہارا میرا عقیدہ ہے یہ اللہ پاک ہے کیسا پاک ہے کتنا پاک ہے تو اللہ کی ذات پر جو ہمارا عقیدہ ہے جو عقیدہ توحید ہے وہ کیا ہے اللہ ہر عیب سے پاک ہے اللہ جھوٹ سے پاک ہے اللہ غیبت سے پاک ہے اللہ ہر عیب سے پاک ہے اس کی ذات لا ریب ہے وہ پاک ذات ہے اے لوگو ہم بار بار پانچ وقتوں کی نماز میں ہر رکعت میں سبحان اللہ جس رکعت میں بھی سنا پڑتے ہیں اس میں سبحانک اللہمہ پڑھ کر بھی کہتے ہیں اللہ پاک ہے ہم گھر کے اندر بھی کہتے ہیں اللہ پاک ہے ہم بازار میں ہو تب بھی کہتے ہیں اللہ پاک ہے ہر جگہ پہ کہتے ہیں اللہ پاک ہے کیا مطلب ہے پروردگارِ عالم کی پاکی بیان کرتے ہیں دنیا کو بتاتے ہیں اللہ پاک ہے اپنا بھی عقیدہ رکھتے ہیں اللہ پاک ہے اے ایمان والو یہ عقیدہ تمہیں اور مجھے ملائے ہم اللہ کی پاکی کا اعلان کرتے ہیں تو اللہ نے بھی قرآن میں اعلان کر دیا اے ایمان والو اے میرا نام لینے والو اے میری بارگاہ میں اپنا سر جھکانے والو اے میرا نام لے کر اپنے تمام بگڑے کام بنانے والو اے میرا نام لے لے کر اپنی مشکلوں میں مجھے پکارنے والو اے میرے بندو تمہارا میرا رشتہ بڑا پیار آئے تمہارا میرا رشتہ بڑا مضبوط ہے میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں میں تم سے تمہارا لب ہو کر پیار کرتا ہوں اس لیے بھی پیار کرتا ہوں کہ بنایا میں نے ہے تم کو اور اس لیے بھی پیار کرتا ہوں کہ تم نام بھی میرا لیتے ہو اس لیے بھی پیار کرتا ہوں سر تم میری بارگاہ میں جھکاتے ہو دل تم میری بارگاہ میں جھکاتے ہو تمہارا وجود میری بارگاہ میں جھک جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے گویا اعلان کر دیا اے ایمان والو تم نے میری پاکی کا اعلان کیا تو تمہارے رب نے تمہیں بھی پاک کر دیا ہے تمہارے رب نے تمہیں دین دے دیا اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت عطا کر دی یہ ایمان کی دولت آئی اللہ تعالیٰ نے جو دین اسلام کی شکل میں دیا وہ اسلام زندگیوں میں آیا ہماری زندگیاں پاک ہو گئیں ہمارے وجود اللہ نے پاک کر دیئے ہم نے اللہ کی پاکی کا اعلان کیا اللہ نے ہمیں پاک کر دیا اللہ نے ہمیں بھی پاک کر دیا ہمارے دماغ کو پاک کر دیا ہمارے دل کو پاک کر دیا ہمارے وجود کو پاک کر دیا ہم اس رب کی پاکی کا اعلان کرتے اے سنی مسلمانوں سندر پر کے غیور مسلمانوں ہم اللہ کی پاکی کا اعلان کرتے اللہ پاک ہے تو مجھے ایمانداری سے بتاؤ وہ پاک خدا کسی ناپاک کو پسند تو نہیں کر سکتا وہ پاک ہے تو پاک لوگوں کو پسند کرے گا وہ اللہ بڑا پاک ہے نا پاک کو کسی کو پسند نہیں کرے گا وہ پرورتگارِ عالم پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے اسی لیے اللہ نے فرمایا اے ایمان والو ایمان تمہارے دل کے اندر آیا تمہارا دل پاک ہو گیا تمہارا وجود پاک ہو گیا تمہاری جان پاک ہو گئی تو پھر میں نے تمہارے رب نے میں پاک ہوں پہلے تمہیں پاک کیا پھر پاک کر کے تمہاری جانوں کو خرید لیا ہے نعرے تقبیر نعرے رسالہ جشنِ دادا میاں فیضانِ دادا میاں نعرے تقبیر نعرے رسالہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے اسلام دے کر مجھے آپ کو پاک کر دیا ایمان دے کر پاک کر دیا قرآن دے کر پاک کر دیا اور جانِ کائنات اپنا پیارا محبوب اتا کر کے پاک کر دیا تو پھر ایک نظام بھی آیا وہ کونسا نظام آیا وہ اسلام کا نظام آیا پہلے ہمارے وجود پاک ہوئے پھر اسی نظامِ اسلام آپ نے زکاة کے ذریعے ہمارے مال بھی پاک کر دیا زکاة اور صدقات اور خیرات کے ذریعے ہمارے مال بھی پاک ہو گئے تو اللہ نے ہماری جانوں کو بھی خرید لیا ہمارے مال بھی خرید لیا اب مال ہمارا گیا اللہ نے خرید لیا جان ہماری ہے ہمارے پاس لیکن سودا ہو گیا اللہ نے خرید لیا جان کو اے میرے عزیزوں تم بھی کچھ چیزیں بیشتے ہو تم بھی کئی چیزیں خریدتے ہو سودا کرتے ہو بیچنا اور لینا دونوں کام کرتے ہو خرید و فروخت کے اصول تم بھی جانتے ہو جب کسی چیز کو بیچا جائے تو اس کی قیمت لی جاتی ہے جب کسی چیز کو خریدا جائے تو اس کی قیمت دی جاتی ہے اگر اللہ نے ہماری جانوں کو خریدا ہے ہمارے مال خریدے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا جائے اگر عالم خیال میں اے پروردگار تُو نے ہماری جانیں خرید لی ہمارے مال خرید لیے مولا خرید و فروخت کا اصول یہ ہوتا ہے کہ جب خریدا جاتا ہے کسی چیز کو تو اس کی قیمت ادا کی جاتی ہے اے مولا تُو نے قیمت کیا ادا کی ہے اب اپنی قیمت بھی سن لو جان کی قیمت مال کی قیمت اے میرے عزیزو تمہاری میری جان اتنی سستی نہیں ہے جتنا سستہ ہم نے سمجھ لیا اپنی جان کو تم نے اور میں نے جتنا سستہ سمجھ لیا اتنی سستی تو نہیں ہے ہماری جان اور جتنا سستہ تم نے میں نے اپنے مال کو سمجھ لیا اتنا سستہ بھی نہیں ہے مال اس لیے کہ پاک جان ہے پاک مال ہے ہم نے تم نے جان کو کتنا سستہ سمجھ لیا ہمارے نوجوان بھائی بیٹھیں ذرا گھوڑ سے میری بات کو سنیں دل کی تختی پھلے کے جائیں جان کو اللہ نے خرید آئے تو اس کی قیمت بہت زیادہ ہے یہ سستی شہ نہیں ہے یہ جو تم سستہ سمجھ کے کہہ دیتے ہو کبھی کسی دوست سے کہہ دیتے ہو تیرے لیے جان دے دوں گا کبھی کسی سے محبت کر کے مجازی پھر کہنے لگتے ہو تیرے لیے جان دے دوں گا یہ جان اتنی سستی نہیں ہے کہ کسی کے لیے بھی دے دی جائے یہ جان اتنی سستی نہیں ہے کہ کسی کے لیے بھی اسے قربان کر دیا جائے اے میرے نوجوانوں کو اور سے سنو یہ جان اتنی سستی نہیں ہے اور میرے بھائیوں مال بھی ہمارا تمہارا پاک ہے اتنا سستا نہیں ہے کہ جوے میں اولا دیا جائے اتنا سستا نہیں ہے یہ پاک مال ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ اسے کسی وحیات کام میں اولا دیا جائے سٹہ بازی میں اولا دیا جائے حرامکاری میں اولا دیا جائے زناکاری میں اولا دیا جائے بدکاری میں اولا دیا جائے تیرے میرے مال کی اللہ تعالی نے ولیو بلا دیئے تیرے مرے مال کو اللہ نے پاک کر دیا ہے نظام اسلام نے تمہارے اور میرے مال کو پاک کر دیا ہے تو پاک مال پاک کاموں میں لگایا کرو نا پاک کاموں میں نہ لگایا کرو پاک جان ہے تو پاک سوچا کرو اپنی فکر کو پاک کیا کرو اللہ اکبر یوں نہ کہا کرو کسی دنیا میں کسی سے محبت کر کے مجازی محبت کے لیے یوں نہ کہا کرو کہ تیرے لیے جان دے دوں گا یہ کہا کرو اے اللہ جان تو نے دیئے پاک تو نے کیا ہے خرید تو نے لیا ہے یا اللہ جب بھی ضرورت پڑے تیری بارگاہ میں میری جان بھی حاضر ہے میرا مال بھی حاضر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب ماشاءاللہ بہت خوب سبحان اللہ حق ہے حق ہے بہت خوب بہت خوب بہت خوب مگر ہماری جان اور ہمارا مال زیادہ دور نہیں لے جاؤں گا ایکزامپل کے لئے کل دیکھنا ارز کرنے کے معاملے میں جب ہم نے کہا کہ ارز کرنا نبی کا طریقہ تو ہمارے نوجوان لے کے آگے پاک مال کی گھڑیاں یوں اڑا میں لگے یہ تیرا میرا مال اتنا سستا نہیں ہے میں تجھے بتاؤں قیمت کیا دیئے اللہ نے خرید آئے تو آسان قیمت نہیں ہے ایسی قیمت اللہ نے دیئے کہ کوئی دنیا میں پیدا نہیں ہوا بڑے سے بڑا مالدار ہو بڑے سے بڑا امیر ہو بڑے سے بڑا بزنس کرنے والا ہو دنیا کا پہلے نمبر کا امیر آدمی جو آج کے دور میں اس وقت میں ہے ایلن مسک جس کو کہا جاتا شایدہ وہ دوسرے پہ آیا یہ بڑی دولت والا اس دنیا کا لیکن وہ بھی نہیں خرید سکتا ہے یہ بڑے بڑے امیر لوگ یہ ایسی قیمت نہیں دے سکتے جیسی قیمت اللہ نے تیری میری جان کی رکھی ہے تیرے میرے مال کی قیمت رکھی ہے اب تم کہو گے مولانا قیمت کیا ہے تو قرآن تو کبھی پڑا کرو قیمت بھی پتا لگ جائے گی قرآن کی تلاوت تو کیا کرو قرآن کو کبھی سمجھا کرو پھر تمہیں اپنی جان کی قیمت بھی پتا لگے گی اپنے مال کی قیمت بھی پتا لگے گی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم و اموالہم آگے قیمت بتائی بی انہ لہم الجنہ اللہ نے قیمت کیا رکھی ہے پروردگار لے تمہاری میری جانوں کو خریدا ایمان والوں کے مال خریدے تو اللہ نے قیمت کے طور پر جنت عطا فرمائی ہے نعرے تقویر نعرے رسالت جشن دادا میاں فیضان دادا میاں نعرے تقویر نعرے رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ بات کو حق تو اس جان کی قیمت ہے جنت اس مال کی قیمت ہے جنت اور ایمان والوں تمہارا میرا ٹھکانہ جو ہے نا یقین جنت ہی ہے اللہ تبارک و تعالی نے تمہارا میرا ٹھکانہ جنت ہی بنایا ہے مصطفیٰ کے صدقے میں غلاموں کو ملے گی تو جنت ہی مگر اتنا یاد رکھو میرے عزیز ہم بھٹک نہ جائیں کہیں اپنے وجود کو ناپاک نہ کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے آپ کو ایک دستور ایک قانون ایک آئین اتا فرمایا ہے قرآن دیا ہے اور جانِ کائنات مصطفیٰ جانِ رحمت اتا فرمائے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے قرینِ زندگی ان دونوں کے ذریعے اتا کیا ہے قرآن دستورِ حیات ہے مصطفیٰ جانِ رحمت قرینِ زندگی اتا فرماتے ہیں آؤ میرے عزیزوں میں آپ کو سمجھاتا ہوں جہنم بھی اللہ نے بنائی جنت بھی اللہ نے بنائی جہنم میں جہنم ہی جائیں گے جنت میں جنت ہی جائیں گے میں کہہ رہا ہوں تمہارا میرا ٹھکانہ جنت ہے اپنے ٹھکانے کو سمجھو تم کو مجھ کو ایمان والوں کو اللہ نے پاک کر دیا ناپاک نہ کرو خدا کے لئے خود کو ورنہ یاد رکھنا ناپاک کر لیا نا تو پاک تو ہونا پڑے گا ناپاک اگر اپنے آپ کو کر لیا تو پھر پاک کرنے کا طریقہ بھی کیا ہے اللہ جہنم میں ڈالے گا جلا جلا کے پاک کرے گا اللہ جہنم میں ڈالے گا گناہوں کی سزا دے گا پھر نکالے گا پھر جنت میں بھیجے گا اے میرے عزیزوں یاد رکھنا نسبت ہمیں حضور سے بے شکت تعان اللہ حق ہے حضور سے تاجدار مدینہ والی یہ کونین سے ہمارا تعلق ہماری نسبت ہے حضور سے ہماری محبت ہے نہیں اگر یہاں سے بھی سنیں گے تب بھی میری بات سن لیں بس کوئی بات نہیں بات اگر آنا تو میں سمجھوں گا تم نے حق ادا کر دیا اور اتنا ضرور اپنے دل سے کہنا اپنے گھر پہ جا کے بھی چاہے اور یہاں بھی اپنے آپ فیصلہ کرنا کہنا کہ ہم نے ذکر تو سنا مگر کھڑے ہو کے سنا بیٹھنے کی جگہ تو تھی بیٹھ کے سن لیتے تو شاید کچھ برکتیں اس محفل میں بیٹھنے کی بھی جاتے ہیں ذکر سننے کی تو برکتیں ملیں گے نہیں رہنے دو رہنے دو رہنے دو جو آئیں اپنی مرضی سے آئیں جو نہ آئیں ان سے کوئی شکایت نہیں جو آئیں اپنی مرضی سے ہیں اس لیے کہ حضور نے فرمایا جہاں ذکر ہوتا ہو خدا کا جہاں ذکر ہوتا ہے اللہ کے محبوب کا وہ جگہ اللہ جنت کی کیاری بنا دیا کرتا ہے دائیں بائیں کھڑے ہو کے سننا یہ ہمارے ہاں بڑی عام بات ہو گئی نالی کے سلپ پہ بیٹھ کے سننا یہ ہمارے ہاں بڑی عام بات ہو گئی کسی مکان کی سیڑیوں پہ بیٹھ کے جلسہ سننا یہ ہمارے ہاں بڑی عام بات ہو گئی مگر سنیوں یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ جس جگہ کو حضور نے فرمایا جنت کی کیاری ہے اس میں بیٹھنے میں دکت کیا ہے جنت کی تمنہ تو رکھتے ہونا جنت میں تو جانا چاہتے ہونا ہر امان والے کی تمنہ ہے جنت میں چلا جاؤں بولو بے شک بھئی جنت میں جانا چاہتے ہو جی بے شک اب سنو جنت یوں ہی نہیں ملتی تعلق ہمارا کس سے ہے نسبت کس سے ہے تاجدار مدینہ حضور سے ہماری نسبت حضور کے ہم گیت گاتے ہیں اور ہم حضور کے گیت گاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا باہ سبحان اللہ یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر اور جو جانتا ہے اس بات کو مانتا ہے عقیدہ رکھتا ہے کہ ہمارے نبی لا جواب ہیں وہ ضرور شریک ہو جائے یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبی آہاں تیری کیا بات ہے سرور انبی آہاں تیری کیا بات ہے اے نبی کا کلمہ پڑھنے والو نبی کے ہر عاشق نے یہی کہا سرور انبی آہاں تیری کیا بات ہے اور رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے یا حبیب خدا تیری کیا بات ہے رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے یا حبیب خدا تیری اے بول دو آپ کی بھی کیا بات ہے آپ کی بھی کیا بات ہے ذرا مچل کے محبت سے بولو سبحان اللہ ذرا مچل کے دل سے سنوگے نا جھوڑ کے بولتے بھی رہوگے تو اچھا سا لگے گا اور دیکھو نبی کی بزم میں بیٹھ کے کبھی شرمانہ نہیں ہاتھ اٹھا کے یہ جو علماء کہتے ہیں ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ اچھا ایک بات ہے یہ کوئی پاگل ہیں بے اکیف ہیں ویسے ہی تم سے کہیں گا ہاتھ اٹھاؤ خام خام کوئی تو مقصد ہے کوئی تو وجہ ہے بولو چلو میں تمہیں قرآن سے ثابت کر کے دکھاؤں کیا وجہ ہے کیوں کہتے ہیں یہ ہاتھ اٹھاؤ سنو قرآن دل لگا کے بولو اور اونچی آواز سے تم لوگ بھی شامل ہو کے بولو سبحان اللہ جن کی ماںوں نے حضور کی محبت کی گھٹی پلائی ہے نا بچپن سے وہ خاموش نہیں بیٹھیں گے وہ پوری طاقت سے بولیں گے سبحان اللہ جن کی ماںوں نے گیاروی کے لنگ لر کھلا کھلا کے پالائے وہ بولیں سبحان اللہ پروردگارِ عالم خالقِ عرض و سما ربِ لمیزل و لایزال نے قرآنِ مجید میں فرمایا اللہ نے قرآنِ مجید میں فرمایا وہ دن بھی محشر کا آنے والا ہے اس دن کو یاد کرو وہ دن کیسے دن ہوگا اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ دن بھی آنے والا ہے میدانِ محشر میں جب زبانیں بند ہو جائیں گی ہاتھ گواہی دیں گے اے لوگو زبانیں بند ہو جائیں گی ہاتھ گواہی دیں گے اے لوگو اس منظر کو یاد کر لیا کرو اور جب جلسے میں بیٹھا کرو جب علماء کہا کریں ہاتھ اٹھاؤ تو یہ ہاتھ کل میدان محشر میں گواہی دیں گے آج اٹھا اٹھا کے گواہ بنا لو ہاتھوں کو آج نبی کا ذکر سنو آج اللہ کی پاکی کا اعلان کرو کل میدان محشر میں جب یہ ہاتھ گواہی دیں تو اللہ کی بارگاہ میں کہہ دیں اے پروردگار یہ جو تیرا بندہ ہے اس نے دنیا میں چاہے جیسی زندگی گزاری اے مولا گناہ تو اس نے کیے ہے مگر جب بھی تیرا ذکر سنا ہے اس نے ہاتھوں کو اٹھا کر تیری پاکی کا اعلان کیا ہے نعرے تکبیر نعرے صالح فیضانِ دادا میاں فیضانِ دادا میاں نعرے تکبیر نعرے صالح سبحان اللہ تو ہاتھوں کو کواہ بنایا کرو سمجھ رہے ہیں یہ ہاتھ کل گواہی دیں گے گواہی دیں گے تو تعلق ہمارا مدینے والے آقا سے نسبت ہماری حضور سے ہے اور نسبت یہی تو وجہ ہے میرے عزیز نسبت کا بھی میں آپ کو بتاؤں نسبت کیا چیز ہوتی ہے میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے صحابی حضرتِ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدارِ مدینہ کے صحابی حضرتِ انس ایک مرتبہ حضور کو اپنے گھر بلایا اور جس کے گھر آمینہ کے لال آ جائے اس کے گھر کی میراج ہو جاتی ہے اس کی قسمت کا کیا عالم آج ہم سارے سننی تمنہ کرتے ہیں ہم ہاتھ اٹھا اٹھا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ سنا ہے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ جس کے گھر میں نبی آ جائے اب تاجدارِ مدینہ اپنے صحابی کے گھر گئے حضرتِ انس کے گھر پہ گئے حضرتِ انس نے لگا دیا دسترخان حضرتِ انس کے دسترخان پہ آقا بیٹھ گئے میرے آقا نے کھانا تناول فرما لیا اس کے بعد میں تاجدارِ مدینہ نے اسی دسترخان کو اٹھایا اس دسترخان کو اٹھا کر آقا نے ہاتھ صاف کیے اس دسترخان سے ہاتھ صاف کیے اپنا موں چہرہ صاف کیا اس دسترخان کو رکھ دیا حضرتِ انس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اب اس دسترخان کو اٹھاتے ہیں کیا کیا لے جا کر تندور میں ڈال دیا آگ کے اندر ڈال دیا اے سنیو جب تندور میں اسے ڈالا لیکن تھوڑی دیر کے بعد میں جب اسے واپس نکالا آگ نے اسے جلایا نہیں ہے آگ نے اسے جلایا نہیں ہے بلکہ اس کی گندگی دور ہو گئی اس کا محل صاف ہو گیا وہ بلکل کلین ہو کے نکلائے بلکل صاف ہو کے نکلائے پھوچھنے والوں نے کہا انس کیا معاملہ ہے حضرتِ انس نے فرمایا اے لوگو سنو سنو یہ معاملہ نسمت کا معاملہ ہے تاجدارِ مدینہ نے ایک روز ہاتھ لگا دیئے ایک روز میرے آقا نے اس دسترخان سے اپنے ہاتھ ساف کر لیئے اب جس کپڑے کو نبی کا ہاتھ لگ جائے اس کپڑے کو بھلا کونسی آگ جلائے جس کپڑے کو مصطفیٰ کا ہاتھ لگ جائے کونسی آگ اس کپڑے کو جلائے اے لوگو یہ نسبت ہی تو ہوتی ہے اے لوگو میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں یہی تو مزاج دینا چاہتا ہوں اے سنیوں ذرا خود اپنی محبت کو ذرا مضبوط کر لو آقا سے سچا پیار کر لو اس لیے کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دسترخان ایک کپڑے کپڑے کو نبی سے نسبت ہو گئی ہے اے گوھر کرو اگر کپڑے کو نبی سے نسبت ہو جائے کپڑے کو دنیا کی آگ نہیں جلاتی ہم بھی نبی کے غلام ہیں اگر پیار سچا ہو جائے خدا کی قسم ہمیں بھی جہنم کی آگ نہیں جلائے گی سبحان اللہ سبحان اللہ مگر بھائی نسبت تو مضبوط کرو پیار تو مضبوط کرو اچھا دوسری بات سنیں دسترخان کو آگ میں رکھا آگ نے کیا کیا جلایا نہیں کیا کیا صاف کر دیا گندگی کو دور کر دیا ہاں ایسے بھی نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہوں گے جو گناہوں کی وجہ سے گندے ہو گئے ہوں گے گناہوں کی گندگی لگی ہوگی کل میدان میں شر میں اسی گندگی کو چھڑایا جائے گا جب جہنم میں ڈالا جائے گا آگ اسے جلائے گی نہیں بلکہ اس کی گندگی کو صاف کیا جائے گا پھر باہر نکال کے صاف کر کے ستھرا کر کے جنت میں بھیج دیا جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ بات خوبا شاک کیا فرمایا حضور نے آخری جنتی کو بھی جانتا ہوں کیا فرمایا حضور نے آخری جنتی کو بھی جانتا ارے محبت تو کرو حضور سے تم سندر پر میں رہتے ہونا سندر پر میں رہنے والوں حضور سے پیار تو کرو حضور مدینے میں ہے مگر یہ نہ سمجھنا کہ حضور کو خبر نہیں ہے مدینے والے آقاپ نے ہر غلام کو جانتے ہیں اسی لیے تو کسی نے کہا نا ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں بے شک سبان اللہ سبان تاجدار مدینہ والی کونین ہم غلاموں کو جانتے ہیں صرف ہمیں نہیں جانتے ہمارے باپوں کو بھی جانتے ہیں ہمارے داداؤں کو بھی جانتے ہیں مدینہ کے سلطان نے فرمایا میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا میں آخری جنتی کو بھی جانتا ہوں وہ آخری جنتی جو سارے جنتیوں سارے جنتیوں کے بعد جنت میں جائے گا سب چلے جائیں گے سب کے بعد میں جنت میں جائے گا اللہ اکبر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کے جنت میں جانے کا حال کیا ہوگا وہ کیسا جنتی ہوگا میرے آقا نے فرمایا مدینہ کے سلطان نے فرمایا اے میرے صحابہ سنو وہ آخری جنتی جب جنت میں جائے گا تو وہ جنت کے دروازے پہ جا کے دیکھے گا اندر سارے جنتی ہے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا میں سب کے بعد میں آیا ہوں جنت میں تو سارے جنتی پہنچ گئے اب تو جنت میں جگہ بھی باقی نہیں ہے میں کدھر جاؤں گا بھئے ہم لوگ بس میں چڑھتے نا شیٹ گھیرنے کی جلدی میں تیزی سے جب پہنچے نا اندر سارے سارے شیٹ سے بیٹھے گئے اب باہر سے ڈیک سرے کسی کو جانا بریلی شریف تو یہاں دیکھ رہا ہے بس جگہ ہے اس نے کہا جگہ ہی نہیں ہے کنڈیکٹر سے کہہ رہا بھئی ہاں بیٹھوں جگہ ہی نہیں ہے کہاں بیٹھوں تو جب جگہ نہیں ہوگی تو کہیں نا کہیں تو جگہ کی جائے گی انتظام تو کیا جائے گا اور انتظام نہیں ہے تو وہ کہے گا میں پچھلی والی میں آنوں گا اب جنت تو ایک ہی بنائی ہے اللہ نے دو چار تو بنائی نہیں ہے تو جو بھی یہ اسی میں جائے گا یہ جنتی جنت کے دروازے پہ کہے گا مولا جنت تو ساری فل ہو گئی جنت میں سارے جنتی میں کدھر جاؤں اللہ نے فرمایا اے میرے بندے تُو نے جنت کو کتنا چھوٹا سمجھ لیا جنت کوئی معمولی جگہ تو نہیں ہے لوگو اب میں اپنے موضوع کی طرف آپ کو لائے ہوں اب ذرا دل سے سنو قیمت اللہ نے کیا رکھی میری تمہاری جان کی قیمت جنت مال کی قیمت جنت اور جنت کو اتنا آسان سستا نہ سمجھنا کیا ہے جنت اللہ اکبر وہ جنت جس جنت کے اندر دودھ کی نہریں ہیں وہ جنت جس جنت کے اندر شہد کی نہریں ہیں وہ جنت جس کی رانائیاں لا جواب وہ جنت جس کا حسن بے مثال وہ جنت جس کی رانائیاں اللہ اکبر غور کرو میرے عزیزو وہ جنت ہے قیمت وہ جنت اللہ نے قیمت کے طور پہ اتا فرمائی ہے اب غور کرو ذرا سنیو اللہ نے قیمت کیا رکھی جنت ہے اب جنت کیا ہے وہ آخری جنتی اللہ سے کہتا ہے اے پروردگار اے رب لم یزلو لا یزال اے میرے مولا یہ جنت میں سارے جنتی میں کدھر جاؤں اللہ نے فرمایا اے میرے بندے تو بعد میں آیا ہے تو سب کے آخر میں آیا ہے تو کہتا ہے کدھر جگہ ملے گی تو سن لے تیرے لئے کتنی جگہ ہے جنت میں تیرا رب بتائے گا تجھے کتنی جگہ تیرے رب نے اتا کیے اپنے رب سے سن لے اللہ نے فرمایا اے میرے بندے تو جو دنیا میں رہتا تھا پوری کائنا پوری زمین پوری دنیا کی جتنی زمین تھی اس سے دس گناہ زیادہ آج تجھے تیرا رب جنت میں اتا کر رہا ہے اے نارے تکبیر نارے سالر جشنِ دادا میاں فیضانِ دادا میاں نارے تکبیر نارے رسالر سبحان اللہ سبحان اللہ یہ جب پوری دنیا ہے ہندوستان پاکستان افغانستان عراق ایران ترکی سیریہ شام امریکہ افریقہ آسٹریلیا ساری دنیا کی جتنی زمین ہے اس کے دس گناہ زیادہ کتنی اس کے دس گناہ زیادہ یہاں میاں کسی پہ پچاس بیگے زمین بڑا اتراک چلتا کسی پہ پچاس ساٹھ بیگا ستر بیگا سی بیگا سو بیگا زمین اکل کے چل رہے کسی کو نظر میں نہیں لارا خاطر میں نہیں لارا اور سو بیگا زمین کے مالک سن لے ادھر کی زمین کی حیثیت کیا ہے آخری جنتی سب سے چھوٹا جنتی سب سے ادنا جنتی اللہ تعالیٰ اسے جنت میں کتنی زمین دے گا اتنی زمین دے گا کہ جتنی یہ دنیا ہے اس دنیا سے دس گناہ زیادہ زمین اللہ اس چھوٹے جنتی کو عطا کرے گا اب ذرا میرے سننی مسکر آ کے سن لو جب اللہ تعالیٰ آخری چھوٹے جنتی کو اتنی زیادہ زمین جنت میں عطا فرمائے گا تو ذرا مجھے سوچ کے بتا دادا میاں کی زمین جنت میں کتنی ہوگی پھر مجھے بتا غوثِ آزم کی زمین داری کیسی ہوگی پھر مجھے بتا غریب نواز کی زمین داری کیسی ہوگی ان کو جنت میں کتنی زمین ملے گی اللہ اکبر کبیرہ جب ادنا جنتی کا یہ عالم تو آلہ جنتی کا عالم کیا ہوگا اور جب سارے جنتیوں کی زمین داریاں یہ ہوں گی تو پھر سوچو تو ذرا مصطفیٰ جانِ رحمت کو اللہ کتنی ملکیت عطا کرے گا عالی اللہ شبحان اللہ اللہ خوبحق تو جنت تو ٹھکانا ہے اللہ کے کرم سے مصطفیٰ کی غلامی ہے نا تو جنت میں بولو جائیں مگر یہ جو دنیا ہے یہ جو دنیا ہے یہ کیا ہے یہ امتحانگاہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے جان کی مال کی قیمت جنت ترکی ہے اس جنت کو نظر میں رکھے بندہ اور پھر یہ جان لے کی یہ جان میری نہیں یہ مال میرا نہیں جان بھی اللہ کی مال بھی مگر ہم کیا کہتے ہیں جان بھی میری مال بھی میرا بولو جان اللہ کی ہے ایک بات بتاؤ یہ امام صاحب کی فرمائش بھی پوری کروں گا مگر اس سے پہلے مجھے ایک بات بتاؤ جان اللہ کی مال اللہ کا اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے اگر کوئی کسی کے ہاں کوئی غلام ہو تو مجال غلام کی اپنی مرضی کا کام کر لے وہی کام کرنا پڑے گا جو آقا کہے گا اور نہیں کرے گا تو سزا اسے ملے گی اے میرے عزیزو ایک بات بتاؤ اپنے گھر میں تم کام کے لیے کسی مزدور کو لاتے ہو ایک دن کے لیے ایک دن کی تم نے اس کی قیمت تہکی ہے مزدوری چار سو روپے پانچ سو روپے آپ نے وقت مقرر کر لی آئے آپ کہتے تو اتنے ٹائم کے لیے تجھے ہم مزدوری دے رہے ہیں تجھے اتنے ٹائم کی قیمت دے رہے ہیں اب اتنے ٹائم تجھے وہ کام کرنا پڑے گا جو ہم کہیں گے تو وہ کام کرے گا جو ہم کہیں گے آپ کے بتائے ہوئے کام کو نہ کرے آپ کو غصہ آ جائے گا آپ ناراض ہو جائیں گے آپ کہیں گے مزدوری دے رہے ہیں لیکن کام نہیں کر رہا ہے کام چور ہے اے لوگوں مجھے بتاؤ تو ذرا تم قیمت دے کے کہتے ہو ہم نے قیمت دی ہے مگر کام ہمارا نہیں کر رہا اب سوچو ذرا اللہ نے تو جنت تمہیں قیمت دے دی ہے اب تم اللہ کی مرضی کے خلاف کیوں کام کرتے ہو اللہ کی مرضی کے خلاف کیوں جاتے ہو اللہ تعالی نے جان خرید لی جان اس کی مال خرید لیا مال اس کا تو ناچنے والیوں پہ مال نہ لٹاؤ ناچنے والیوں کو بلا کر ارز کی تقریب کا برا حال لکرو اللہ نے جان بھی خرید لی مال بھی خرید لیا اب خود کو گندہ نہ کرو ناباک نہ کرو اللہ نے ایمان کی دولت دے کے پاک کیا ہے اس دولت کے ملنے کے بعد میں اس کی حفاظت کرو اپنے آپ کو پاک رکھو ورنہ یاد رکھنا وہ دن بھی تمہاری میری نظروں کے سامنے ہے مدینہ کے سلطان نے فرمایا وہ دن بھی آئے گا محشر کا کہ جب سارے کے سارے لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل کر جائیں گے ایک قبر سے ستر ستر مردے نکلیں گے آؤ سنو میں تمہیں ذرا سا یہ بھی نقشہ بتا دوں ذرا سا یہ بھی منظر بتا دوں ہم بڑے بے فکرے ہو گئے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے ہمیں کوئی فکر نہیں ہے ہم مزے کی زندگی چاہتے ہیں ہم ایشوئی شرط چاہتے ہیں ہم نہ قبر کو یاد کرتے ہیں نہ کبھی حشر کو یاد کرتے ہیں دنیا کے مزے میں دنگ ہو گئے دنیا کے مزے میں دنگ رہنے والوں کبھی محشر کا منظریات کر لیا کرو تاجدار مدینہ نے فرمایا مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا ایک قبر کے اندر سے ستر ستر مردے نکل کے آئیں گے آقا فرماتے ہیں سب سے پہلے میں اپنی قبر سے نکل کے آوں گا آقا نے فرمایا حضرت سالح اپنی اوٹنی پہ آئیں گے باقی انبیاء بھی اپنی اپنی سواریوں پہ آئیں گے صحابہ نے آقا کی بارگاہ میں ارض کر دیا یا رسول اللہ جب حضرت سالح بھی اپنی اوٹنی پہ آئیں گے تو آقا آپ بھی تو اپنی اوٹنی پہ آئیں گے آقا کیا آپ بھی اپنی سواری پہ آئیں گے میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابی سنو میں اپنی اوٹنی پر نہیں آؤں گا میری اوٹنی پر میری شہزادی سیدہ فاطمہ آئیں گی میری اوٹنی پہ بیٹھ کر میری پیاری بیٹی آئے گی میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ سنو جب میراج کی رات جبرائیل میرے لئے براغ لے کے آئے تو براغ نے رو کے مجھ سے کہا تھا یا رسول اللہ ادھر سوار ہو رہے ہو آقا اتنا اور کرم کر دو ادھر بھی سوار ہو جانا آقا نے فرمایا میں نے براغ سے وعدہ کیا ہے میں میدان محشر میں براغ پر سوار ہو کے جاؤں گا سبحان اللہ سبحان اللہ باتو ماشاء اللہ باتو حق ہے حق بے شک سبحان اللہ حق اللہ کیا نقشہ ہوگا کسی کہنے والے نے کہا میدان محشر کا نقشہ اور وہ منظر ہر نظر کا پو اٹھے گی محشر کے دن خوف سے ہر کلے جا دہل جائے گا بے شک سبحان اللہ حق ہر نظر کا پو اٹھے گی محشر کے دن خوف سے ہر کلے جا دہل جائے گا اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے سبحان اللہ اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے سارے محشر سارے محشر کا نقشہ سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا بدل جائے گا آقا تشریف لائے گا وحشت کیا ہوگی وہاں پر قرآن پڑھ قرآن سے سنو قرآن سے سنو کیسا خطرنات دیو پروردگار عالم رب لمیزل لاعزال نے قرآن مجید میں فرما دیا اللہ تعالیٰ کے قرآن نے بتا دیا وہ وقت ایسا ہوگا جب زبان بند ہو جائیں گی آزائے بدن گواہی دیں گے ہاتھ گواہی دیں گے یہ ہاتھ بھی تمہارے میرے خلاف گواہی دے گا یہ پیر بھی گواہی دیں گے کان بھی گواہی آنکھیں بھی گواہی دیں گی ان آنکھوں سے جو بھی گندہ دیکھا یہ آنکھیں گواہی دیں گی آج موبائلوں پر جتنی گندی ویڈیو دیکھنی ہے دیکھ لو کل میدان محشر میں یہ آنکھیں گواہی دیں گی یہ کہیں گی مولا اس بندے نے میری جو تُو نے قوت بسارت دی تھی جو تُو نے قوت بسارت عطا فرمائی تھی اے مولا ان آنکھوں سے اس نے دیکھا ہے تو صرف اور صرف گندی فلموں کو دیکھا ہے مگر وہیں پر کچھ دیکھنے والے ایسے بھی ہوں گے ان کے آنکھیں گواہی دیں گی یا اللہ یہ جو تیرا بندہ ہے اس نے ان آنکھوں سے کوئی گندی چیز نہیں دیکھی ہے یا اللہ اس نے دیکھا ہے تو اس نے صرف اور صرف تیرے قرآن کو دیکھا ہے قرآن کی آیتوں کو دیکھا ہے قرآن کے زیر و زبر کو دیکھا ہے قرآن کے حروف کو دیکھا ہے قرآن کے آراب کو دیکھا ہے یا اللہ اس دیکھنے والے نے دیکھا ہے تو اس نے حج کر کے تیرا قابع دیکھا ہے یا اللہ اس نے دیکھا ہے تو مولا تیرے محبوب کا مدینہ جا کے دیکھا ہے حضور کی قبر مبارک کی زیارت کی ہے تو ایسے دیکھنے والوں کا مقام آپ کا نام امتیاز ہے ماشاءاللہ امتیاز صابری ساس ہے حضور صابر پاک سے نسبت ہے یہ دردادہ میاں کا مزار اچھا ایک بات بتاؤں میں آپ کو یہی پہ روکتے ہوگی آہ ماشاءاللہ ایک بات بتاتا ہوں میں آپ کو دیکھو سنو اللہ نے تمہیں مجھے دین دیا اسلام دیا دیا کہ نہیں دین جب ہم دین کے راستے پہ چلتے ہیں تو شیطان بہکاتا ہے بولو ٹھیک ہے نا شیطان بہکاتا ہے شیطان وسوسے ڈالتا ہے ہمارا نفس بھی بہکاتا ہے اللہ نے کتنا کرم کیا نا ہم پر کتنا فضل کیا اللہ تبارک و تعالی جانتا تھا جب میرے بندے دین کے راستے پہ چلیں گے تو شیطان بہکائے گا تو اللہ نے کرم کر دیا اللہ نے فضل فرما دیا اللہ نے فرمایا میرے بندوں گھبراؤ نہیں دین دے رہا ہوں اس کی راہوں پہ چلو گے شیطان آئے گا تو خالی دین نہیں دے رہا ہوں دین کے ساتھ تمہیں مہین الدین بھی دے رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ اے میرے بندوں گھبرانا نہیں دین دے رہا ہوں تو اللہ الدین بھی دے رہا ہوں دین دے رہا ہوں نظام الدین بھی دے رہا ہوں دین دے رہا ہوں فرید الدین بھی دے رہا ہوں خطب الدین بھی دے رہا ہوں تاج الدین بھی دے رہا ہوں اس لیے کہ جب جب شیطان بہکائے گا مہین الدین تجھے بچائے گا جب جب شیطان بہکائے گا علاؤ الدین تجھے بچائے گا جب جب شیطان بہکائے گا قطب الدین تجھے بچائے گا جب جب شیطان بہکائے گا تو بس میرے ولی کا دامن تھام لینا تو علاؤ الدین کا دامن تھامے گا تو دین کی راہوں پہ چلے گا شیطان تجھے بہکا نہیں سکے گا میدان محشر زبان بھی گواہی دے رہی ہے آنکھیں بھی گواہی دے رہی ہے تو آنکھوں نے گواہی دے دی مولا اس نے کیا دیکھا اس نے دیکھا تو تیرا گھر کعبہ دیکھا بولو بولو ہیں کچھ لوگ جنہوں نے حچ کیا اس مجمع میں کوئی ہے ایک آدمی جس نے حچ کیا ہو ماشاء اللہ اللہ اگر دولت دینا یہ بعد میں کرنا پہلے حچ کرنے سبحان اللہ سبحان اللہ کوالہ کو بعد میں وہ سب چیزیں اس میں مت پڑو اللہ نے اگر مال دیا ہے دولت دیئے تو پہلے حچ کرنے کیوں کہہ رہا ہوں وہ بھی سنو تاجدار مدینہ نے فرمایا تمہارے میرے آقا نے فرمایا مدینہ کے سلطان نے فرمایا کل میدان میں شرم کعبہ آئے گا کعبہ غلاف کعبے کے اوپر پڑا ہوا حضور فرماتے کعبہ آئے گا میرے پاس آئے گا کعبہ اللہ کی بارگاہ میں اجازت طلب کرے گا اے مولا ادھر تیرا محبوب میرے پاس آتا تھا آ کر مجھ میں لگے ہوئے پتھر حجرِ اسوط کو چوما کرتا تھا یا اللہ آج میدانِ محشر میں اجازت دے دے آج میں تیرے محبوب کی زیارت کرنا چاہتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ کعبہ کہے گا مولا تیرے حبیب کو دیکھنا چاہتا ہوں زیارت کرنا چاہتا ہوں آقا فرماتے کعبہ آئے گا اللہ اکبر آقا تو ادھر امت کے غم میں پریشان آقا تو ادھر آنکھوں میں آنسو امت کے غم میں حضور تو گناہگاروں کی فکر میں ہے کعبہ آکے کہے گا حضور کیوں پریشان ہے آقا فرمائیں گے اپنی گناہگار امت کی وجہ سے پریشان ہو میں اس فکر میں لگا ہوں کہ میری امت جنت میں چلی جائے میری امت کی بخشش ہو جائے اب کعبہ آقا کی بارگاہ میں ارض کرے گا یا رسول اللہ اے والی کونین آپ اپنے امتیوں میں اعلان کر دیجئے جنہوں نے بھی میری زیارت کی ہے جو بھی کعبہ کا تواف کرنے آئے جنہوں نے بھی حج کیا کعبہ کو دیکھا ہے یا رسول اللہ اپنی امت سے فرما دیجئے جنہوں نے میری زیارت کی دنیا میں جنہوں نے میرا تواف کیا دنیا میں وہ آج محشر میں آ جائے میرے غلاف کو پکڑ کے لٹک جائے میں جنت میں جاؤں گا ان ساروں کو لے کر ساتھ جنت میں جاؤں گا سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت جشنِ دادا میاں نعرے تکبیر نعرے رسالت سبحان اللہ بات ہو بات ہو بات ہو کعبہ کہے گا حضور جنہوں نے میری زیارت کی ہے نا وہ آ جائیں لٹک جائیں غلاف پکڑ کے ساتھ میں لے کر جاؤں گا تو اللہ دولت دے نا تو کعبہ ضرور دیکھ کے آو اللہ دولت دے تو حضور کا روزہ ضرور دیکھ کے آو کیا فرمایا حضور نے تاجدار مدینہ نے فرمایا منزار قبری وجبت لہو شفاعتی آقا کے روزے کو جس نے دیکھ لیا حضور فرماتے ہیں جس نے میری قبر کی زیارت کی مصطفیٰ فرماتے ہیں اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی اللہ دولت دے تو یہ نہ کرنا اللہ دولت دے تو سٹے میں نہ اڑانا جوے میں نہ لگانا اللہ دولت دے تو مدینہ دیکھ کے آنا اور عاشق تو بھائی تمنا کرتے ہیں مدینہ چلے جائیں مدینہ چلے جائیں رو رو کے کہتے ہیں سرکار بلالی جے اکبار مدینے اے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بات خود جانا چاہتے ہو مدینہ لے بولو زبان ہے موں میں بے شک بے شک ضرور دیئے نا اللہ نے زبان تو بولو نظر زور سے زبان ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا جن لوگوں کو مدینہ جانا ہے بس وہ بولے جنہیں نہیں جانا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ وقت کو ماشا اے 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 یہ سارے عاشق ہیں بے شک سب کو جانا ہے بے شک سرکار بلالی جے ایک چونتیس سرکار بلالی جے ایک بار مدینہ میں سرکار بلالی جے ایک بار مدینہ میں سرکار بلالی جے ایک بار مدینہ میں جنت کا جنت کا کریں ہم بھی دیدار مدینہ میں سرکار بلالی جنہ جتنے بھی بیٹھے ہیں یا رسول اللہ ہر ایک کی خواہش ہے بے شک آئیں تیرے روز پر اے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خود حق ہے سب بے چینے بے شک سب بے چینے سب جانا چینے ہر ایک کی خواہش ہے آئیں تیرے روز پر ایک بار نہیں ایک بار نہیں ایک بار نہیں آقا سو بار مدینہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت خود ایک بار نہیں آقا سو بار مدینہ مدینہ ایک بار نہیں آقا سو بار مدینہ تو جس نے مدینہ دیکھ لیا نا تو پھر حضور نے فرمایا کہ اس پر میری شفاعت واجب اس پر میری شفاعت واجب تو آنکھیں گواہی دے رہی ہوں گی ہاتھ گواہی دے رہے ہوں گے کان گواہی دے رہے ہوں گے ان کانوں سے کیا کہیں گے یہ زبان بھی تو یہ آنکھیں یہ کان یہ ہاتھ یہ پیر انہی پیروں سے چل کے کسی غلط جگہ پر گئے تو پیر کہہ دیں گے مولا یہ غلط جگہ پر آیا تھا انہی پیروں سے چل کے میدانِ محشر وحشت کیا تاجدارِ مدینہ والی کونین نے فرمایا وحشت کا یہ عالم ہوگا لوگ خبرائے ہوئے ہوں گے یوما یفر المرء من اخی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآنِ مجید میں فرما دیا میدانِ محشر میں کیا ہوگا باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا ماں بیٹی سے دور بھاگے گی کوئی کسی کا پرسانِ حال نہیں ہوگا ایک ہی بات سب کی زبان پر نفسی 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 کوئی کسی کا پرسانِ حال نہیں سب کو اپنی فکر ہے شدت کی گرمی ہو رہی ہے سورج سوا نیزے پہ ہے شدت کی گرمی گرمی سے پسینہ اور پسینے کا یہ حال کوئی اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہے ٹکھنوں تک کوئی اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہے گھٹنوں تک کوئی اپنے پسینے میں ڈوبا ہے ناف تک کوئی اپنے پسینے میں ڈوبا ہے کان کی لو تک اس کا پسینہ ہے اپنے پسینے میں غوتے لگا رہا ہے گھبرائے ہوئے ہوں گے ادھر اللہ تبارک و تعالی عالم جلال میں اس کی جلالت اس کے حیبت کو دیکھ کر سارے کے سارے محشر میں جتنے بھی اولین آخرین سب کے سب ہوں گے جمع مگر خوف کی وجہ سے سب گھبرائے ہوئے ہوں گے خوف کی وجہ سے سب کی حالت خراب ہوگی میدان محشر میں اسی خوف کے عالم میں اسی وحشت کے عالم میں اسی پریشانی کے عالم میں فرمایا گیا ہزاروں سال ہزاروں سال اسی پریشانی میں گزر جائیں گے اللہ ہزاروں سال اسی پریشانی پھر اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا پروردگار عالم فرمائے گا لمن الملک اللہ فرمائے گا کون ہے آج کے دن کا مالک لگا 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 لگ کون کہے گا نا ربکم العالی آج خدائی کا دعویٰ کرنے والے آجائیں آج اپنی دولتوں پہ گھمنڈ کرنے والے آجائیں اپنی زمینوں پہ اترانے والے آجائیں لمن الملک اللہ فرمائے گا بتاؤ کون ہے آج کے دن کا مالک لمن الملک اليوم بتاؤ کون ہے آج کے دن کا مالک کسی کی حمت نہیں ہوگی دولنے میں یہ ادھر جتنے بنے پھرتے نا ذرا سی دولت آجائے نا چار پیسے تو اپنی بات صحیح لگتی ہے انہیں پھر کسی کے صحیح نہیں لگتی امام مسئلہ بھی بتایا نا شریعت کا کہتے ہیں امام صاحب تم خاموش رہو ابھی تم نہیں جانتے ہو تم نماز پڑھاؤ اپنا کام کرو اور کئی لوگ تو مسئلہ آگے پوچھتے ہیں امام صاحب سے امام صاحب سے مسئلہ پوچھیں گے پھر امام صاحب مسئلہ کا جواب دنگے تو پھر امام صاحب سے کنگے کہ دیکھو جی امام صاحب ہم پڑھے لکھے تو ہے نا ہمیں آتا تو کچھ ہے نہیں مگر امام صاحب جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہی بات صحیح ہے یعنی پڑھا لکھا بھی نہیں ہے جانتا بھی کچھ نہیں ہے مگر کہہ رہے ہیں جو بات میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے امام کہہ رہے ہیں اللہ میرے میں اسے کیسے سمجھاؤں گا تو یہ عالم ہے آج جتنے بھی مالدار ہے اپنی بات کو صحیح سمجھتے ہیں بس پھر دین کا مسئلہ ہو تو اپنی مرضی کے مطابق کرنا چاہتے ہیں اور اچھا ہر گاؤں میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑے مالدار ہوتے ہیں لوگ اپنے معاملات ان کے پاس لے کے جاتے ہیں کبھی فیصلہ کر دو تو یہ کہیں کہیں ڈنڈی مار جاتے ہیں شریعت کے مسائل میں بھی نا اپنی طبیعت سے ڈنڈی مار جاتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں امام صاحب یار وہ تم مسئلہ تو ٹھیک بتا رہے وہ اپنی جگہ مگر ہمیں سماج کا دیکھنا پڑتا شریعت میں سماج اور دنیا تاریخ کو گھوسانے والے یاد رکھنا جب اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم اس وقت کا سوچ لے اللہ فرمائے گا کون ہے آج طاقت والا نکل کے آئے ادھر تو تم سماج کی باتیں کر کر کے اپنی دولت کی وجہ سے اپنی طاقت کا لوحہ بنواتے رہے ادھر گھمرائے ہوئے سہمے ہوئے ادھر عالم وحشت میں ادھر اللہ فرمائے گا کون ہے آج کے دن کا مالک کسی کی جرت نہیں ہوگی بولنے کی تو پھر اللہ ہی فرمائے گا لِللہِ الواحد القہار اللہ فرمائے گا آج کے دن کا مالک اللہ ہے جو واحد ہے قہار ہے ساب ایک طرح امیر کبیر سرمایہ دار مالدار چوکی دار سمجھ رہے ہو نا بات میری چوکی دار جھولا اٹھانے والے جو بھی ہوں گے سارے وقت کے نمرود سارے وقت کے فیرون میدانِ میشر میں اللہ تبارک و تعالی جب اعلان فرمائے گا لِللہِ الواحد القہار وحشت یہ ہوگی بلا کی وحشت اب یہ لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے کئی ہزار سال گزر گئے خبراہت میں یہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں بولنے کی حمت نہیں کچھ کہنے کی حمت نہیں مگر یہ آپس میں مشورہ کریں گے بھئی اب یہ وحشت صحیح نہیں جاتی اب اس وحشت میں برداشت نہیں ہوتا ہم سے تو کیا کریں کہیں گے اب ڈھونڈو کسی کو جو اللہ سے کلام کر سکے جو اللہ سے بات کر سکے جو اللہ سے کہہ دے کہ مولا بھی حساب کتاب شروع کر دے جنتی جنت میں چلے جائیں دوزخی دوزخ میں چلے جائیں یہ وحشت اب برداشت نہیں ہوتی یہ اب اور سہانی جاتا سارے کے سارے اہلِ محشر کہیں گے چلو تلاش کرو کسی کو تو کہیں گے کسے تلاش کرے تو سارے اہلِ محشر مشورہ کریں گے کہ اپنے باپ کو تلاش کر لو دنیا کے پہلے انسان کو ڈھونڈ لو حضرتِ آدم علیہ السلام کو تلاش کر لو حضرتِ امام فخر الدین راضی علیہ الرحبہ آپ فرماتے ہیں کہ جب تلاش کرنے نکلے گے لو حضرتِ آدم علیہ السلام کو تلاش کریں گے کتنی جلدی کتنی دیر میں ملیں گے فرمایا گیا اتنا آسان نہیں ہوگا ڈھونڈنا بھئی یہ آپ کے پاس میں پیلی بھی ایک شہر ہے آگے بڑھو بریلی ایک شہر ہے ادھر جاؤ ردرپور ایک شہر ہے ستارگنج ایک شہر ہے اور آگے بڑھو بلاسپور ایک شہر ہے پھر رامپور یہ شہر ہے نا اچھا مجھے بتاؤ بریلی شہر میں کسی کا آپ کو کسی کو تلاش کرنا ہو لیکن آپ کو اس کا ایڈرس معلوم نہیں ہو ڈھونڈنا ہے کسی کو لیکن ایڈرس معلوم نہیں ہے بتاؤ کیسا لگے گا اس وقت میں آپ کسی جاک کہو گے جی فلان آدمی کو ڈھونڈ رہے ہیں تو شہر میں نکلیں گے پچاس آدمی اس نام کو پچاس کیسے بھی ہے نکلیں گے ہزار آدمی اس نام کو تو پتہ لگا ایک آدمی کو تلاش کرنے میں لگا مہینوں لگ گئے ہفتوں لگ گئے ہیں لیکن میرے عزیزوں ایک چھوٹے سے شہر میں تلاش کرو تو ایک آدمی نہیں مل پاتا جلدی آسانی سے ادھر تو حضرت آدم کی امت بھی ہے حضرت شیس کی امت بھی ہے حضرت نو کی امت بھی ہے حضرت موسیٰ کی امت بھی ہے حضرت ابراہیم کی امت بھی ہے حضرت اسماعیل کی امت بھی ہے روز عزل سے جب سے انسان بنا اس وقت سے لے کر حضور کی آخری امت تک ساری امتیں وہاں موجود ہیں پھر ایک انسان کو پھر ایک اللہ کے پیغمبر کو تلاش کیا جا رہا ہے حضرت آدم کو تلاش کیا جا رہا ہے پتہ کسی کو نہیں کہاں ملیں گے تو دھونڈیں گے دھونڈتے رہیں گے دھونڈتے دھونڈتے کتنا ٹائم لگے گا حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ لے فرماتے ہیں حضرت آدم کو دھونڈنے میں ایک ہزار سال کا زمانہ لگ جائے گا ایک ہزار سال میں ڈھونڈ لیا مل گئے اب جا کے کہیں گے کہ آپ ہمارے باپ ہو آپ اللہ کے بی ہو آج ہم پریشانی میں ہیں ہمیں بچا جائیں ہمارے سفارشی بن جائیں سفارش کر دیں حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے اذہبوں الہ غیری حضرت آدم کا جواب ہوگا کسی غیر کے پاس جاؤ میں کچھ نہیں کر سکتا آہا آہا اچھا کسی دفتر کی لائن میں کبھی لگے ہو سرکاری کام کرانے کے لئے لوگ ڈاؤن میں بینکوں کی لائن میں لوگ لگے دیکھیں آپ نے یا اس کے علاوہ ہر دفتر پہ تمہیں سرکاری دفتر پہ لائن لگی ہوئے مل جائے جائے اچھا دھوپ ہو رہی ہو گرمی ہو رہی ہو پھر آدمی لائن میں لگا ہوا ہو پورا دو گھنٹے تین گھنٹےوں سے لائن میں لگے لگے ہو جائیں پھر اس کا نمبر آئے پھر وہ اپنا کاغذ ہیوں آگے بڑھائے اور وہ کہے جی یہ میرا کاغذ ہے اس کام کو میرے کر دو تو اندر سے وہ عدی کاری کہہ دے کہ یہ تیرا کام ہو گئی نہیں اندر سے وہ عدی کاری کہہ دے کہ یہ تیرا کام نہیں ہوگا تو کسی اور کے پاس جا وہاں ہو گئے بتاؤ اس وقت میں کیسا لگے گا کیسا لگے گا اس وقت میں دو گھنٹے جب دھوپ میں کھڑے ہو کے گزار دیئے گرمی کی شدت برداشت کی تو بڑا غصہ آئے گا کہو گے یار دو گھنٹے تک یہاں کھڑا رہا لائن میں لگا رہا کتنا تمہیں اس وقت میں افسوس ہوگا اس بات پر کتنا دکھ ہوگا یار میں نے کتنا ٹائم لگا دیا اور این جب میں موقع پہ پہنچا تو اس نے کہا کام ہی نہیں ہوگا اب ذرا بیدانِ بیشر کر منظر سامنے رکھو ایک ہزار سال میں حضرتِ آدم کو تلاش کیا حضرتِ آدم ملے تو حضرتِ آدم نے جواب دیا میں تو تمہارا کام ہی نہیں کروں گا کسی اور کے پاس جاؤ میں نہیں کر سکتا کسی اور کے پاس جاؤ اے لوگوں کیسا لگے گا اس وقت میں سوچو ذرا اب یہ امتِ باقی نبیوں کے پاس بھی جائیں گی مگر جواب سب کا یہی ہوگا حضرتِ عیسیٰ کے پاس جب یہ امتیں جائیں گی جواب یہی ملے گا جواب یہی ہوگا کسی اور کے پاس چلے جاؤ کسی اور کے پاس چلے جاؤ اللہ اکبر غور کرو اب جب جواب مل گیا تو یہ سارے کے سارے پریشان تو ادھر حضرتِ عیسیٰ فرمائیں گے گبرانے کی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اے گھبرائے ہوئے لوگوں اے غم کے مارو چلو ذرا میرے ساتھ چلو میں تمہیں وہاں کل وہاں لے کے چلتا ہوں جہاں سب کے کام بن جائیں گے وہاں لے کے چلتا ہوں جہاں سب کا کام بن جائے گا کہاں لے کے جائیں گے حضرتِ عیسیٰ فرمائیں گے اوہ غم کے مارو گبراؤ نہیں چلو اس کام کے لیے کوئی اور نہیں اللہ کا محبوب کافی ہے فرمائیں گے اس کام کے لیے حضور کافی ہے حضور کی بارگاہ میں چلو آخری بات سنو تقریر ختم کر رہا ہوں امام صاحب کی فرمائش کا مجھے احترام ہے اس کو بھی جلدی سے میں آپ کو بتا دوں سننے چاہ رہے ہو ختم کر دوں نہیں بولی بولی انشاءاللہ تقریر تو ہوگی تقریر تو ہوگی لیکن آپ اچھا سن رہے ہیں ماشاءاللہ اچھے لوگ ہیں جب میں اسٹیج پہ آیا تھا ممبر شریف پہ تو بڑا عجیب سا ماحول تھا مجمع منتشر تھا لیکن الحمدللہ کتنے اچھے لوگ ہیں سب آ کے بیٹھ بھی گئے اور الحمدللہ پوری توجہ سے سن بھی رہے آخری بات سنو ہماری نسبت حضور سے ہے ہمارا تعلق مدینہ کے سلطان سے ہے دیکھو ہم حضور سے محبت کرتے ہم آقا سے پیار کرتے ہم تاجدار مدینہ کے غلام ہوں اور غلاموں کا انداز کیا ہوتا ہے اللہ حبت دیکھو غلاموں کا انداز یہ ہوتا ہے کہ غلامی مراتب بلند کرتی ہے غلامی عزتیں عطا کرتی ہے حضور کی غلامی نے حضرت بلال جو حبش کے رہنے والے تھے رنگ کالا تھا مگر غلامی مصطفیٰ نے انہیں عالی بنا دیا حضور کی غلامی نے عالی بنا دیا حضرت عمر فاروق اعظم حضور نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی حضور نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی حضور کی غلامی ملینا جب غلامی ملینا تو وہی حضرت عمر ہے آدھی دنیا پر حضرت عمر نے اسلام کا پرچم پھہرا دیا آن اللہ سبحان اللہ بہت خود ماشا غلامی بڑی چیزیں حضور کے سچے غلام ہم یہاں رہتے ہیں ملیستان میں حضور کا وہ پیارا مدینہ یاد کیا کرو حضور کو یاد کیا کرو خدا کی قسم حضور کو یاد تو کرو حضور یا تو تمہیں مدینہ بلائیں گے یا مصطفیٰ خود تمہارے گھر آئے آن اللہ سبحان اللہ بہت خود خود اور تاریخ گواہ ہے علامہ کمر اشرفی صاحب آ رہے ہیں یہ بھی بتائیں گے آپ کو تاریخ گواہ ہے ہم کام کی بات بتاتے ہیں بیکار طرح نہ کیا جانے جو بات عمل سے خالی ہو وہ بات بنانا کیا جانے ہے ہے بات ہو پاشا آؤ دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں ادھر نبی کو ذرا دل سے پکارا کرو اس لیے کہ دل سے پکارو گے تو مدینہ کے سلطان یا تو خود تمہارے گھر آئیں گے یا تمہیں مدینہ بلائیں گے حضور آئے ہیں ہندوستان حضور آئے ہیں ہندوستان تاجدار مدینہ ہندوستان آئے ہیں آپ کو ہوگے کہاں تو سنو زیادہ دور نہیں جانا یہ قریب میں ملک کی راجدھانی دلی اسی دلی کے اندر ایک بادشاہ ہے بادشاہ کا نام ہے شاہ جہان نام سنا تم نے شاہ جہان سبحان اللہ سبحان اللہ ہندوستان کی سرزمین مغلیہ دور سلطنت شاہ جہان وقت کا بادشاہ وہی شاہ جہان جس نے تاج محل بنوایا وہی شاہ جہان جس نے لال قلعہ بنوایا اسے عمارتیں بنوانے کا بڑا شوق تھا ایک روز شاہ جہان سوئے خواب دیکھنے لگے اور خواب تو خواب ہے آدمی خواب دیکھ لیتا ہے آپ بھی دیکھتے ہوں گے نا خواب شاہ جہان خواب دیکھا تو کیا دیکھا شاہ جہان خواب میں چوتھے آسمان پہ پہنچ گیا خواب ہے سمجھ رہے اور خواب میں کوئی کہیں بھی جا سکتا بھائی یہاں بھی لوگ دیکھتے ہوں گے خواب کئی لوگ تو خواب میں گاؤں کے پردھان بن جاتے مگر حقیقت پتہ لگتی ہے جب مہا پہ جہان پھر ہی اگر پیٹا چلے آئے جان کیونکہ ہار تو ہاری ہوتی ہے نا آدمی بچھارا کیا کرے اور ہار جیت کے چکر میں لوگوں نے میاں جھوک دیں اپنی جائدادیں جھوک دیں زمینیں بیچ بیچ کے لگا دیں ہم نے دیکھا پردھانی کے چکر میں مرے پھر رہے ہیں بس پردھانی مل جائے گا ہوں کی کسی بھی صورت سے ملے اگر اللہ معاف فرمائے یار یہ حال ہو گیا اگر حکومت کا فیصلہ آ جائے کہ اب پردھانی یہ برادری والا نہیں لڑ سکتا وہ برادری والا لڑے گا تو اسلام کہتا ہے کہ ہر برادری سے رشتہ رکھو سب مسلمان ہیں اس ٹیم نہیں ماننگے مگر جب پردھان جی کا نمبر آئے گا پردھانی کا اور سرکار قیدے کے صاحب یہ بی سی میں چلے گئے اسی تو کہہ گا وہی لڑکے کی شادی ہے بی سی میں کرنگے یعنی پردھانی کے لیے تو تو نے بی سی کو اپنا لیا اور ویسے جب تُس سے کہہ رہے تھے کہ اسلام کی خاطر سب سے رشتہ داری رکھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس قلبے کی بنیاد پر رشتہ داری رکھ تو کہہ رہتا ہے نہیں جی مجھے سماج والے تانے دیں گے لوگ کہیں گے تیری برادری والا مر گئے تھے کہ دوسری برادری مکرکل آیا کہ تیرے لڑکے کا ہونی رہا تھا کہیں جو دوسری برادری آسل آیا تو مطلب یہ ہوا کہ جب اپنے مفاد کی بات آتی ہے تو سب کچھ صحیح ہو جاتا ہے جب شریعت کی بات آتی ہے تو تمہیں سماج اور برادری آدھ آتی ہے پردانی کے چکر میں سب کچھ صحیح ہو گیا بہرال میں اس طرف نہیں جاتا تو کئی لوگ ہوتے ہیں خواب میں بن جاتے ہیں کچھ بھی پردان بن جاتے ہیں ایک آدمی تو خواب دیکھ رہا تھا بڑی معروض باتیں بڑی مشہور تو اس نے دیکھا خواب میں بزار میں کھڑا ہے ہاتھ میں بھینس کی رسی ہے بھینس ساتھ میں بزار میں بیچ را بھیس تو خواب تو خواب ہے اچھا بھینسوں کا جو کاروبار کرتے ہیں جانوروں کا لینے بیچنے کا وہ بھی بڑے ڈھیٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں بڑے ڈھیٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں رسی کو کھینچ کھینچ کیا ارے چلی آر اتنے میں ہو گئی اتنے میں ہو گیا اس وقت اس نے خواب دیکھا بزار میں کھڑا ہے رسی ہاتھ میں سودا ہو رہا ہے خریدار آیا اور آ کر کہنے لگا بتاوئی کیا لے گا اس بھینس کا اس نے کھلوں گا بیس ہزار تو وہ جو بیچ میں ہوتا ہے سمجھ گئے ہو گئے لے ہوتا ہے وہ بیچ والا آ کے بولا کہ سودا میں کروا دوں گا میرے ساتھ آؤ بیس ہزار والے سے اس نے کہا کہ دس ہزار لگا دے وہ آ کے خریدار کہنے لگا کہ میں بیس ہزار زیادہ دس ہزار میں دے دے اس نے کہا دس میں نہیں دوں گا یہ بیچ والا آکے آیا انہوں نے جلدی سے رسٹی پکڑی بھولے دیتا کیوں نہیں ہے جسمیں دے دے میں وہ رسٹی زور سے جھٹکے سے جیسے کھیچی اس بیچارے کی آنکھ کھولے آنکھ کھولی تو نہ بزار ہے نہ بھینس ہے کچھ بھی نہیں ہے اس نے کہا بڑا نقصان ہو گیا بیس ہزار کے چکر میں دسمیں دے دیتا تو دس تو ملی جاتے اس نے کہا کیا کروں تو آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے بند کر کہ مولا یار اللہ دسی ہزار دے دے تو اب خواب سے بیدار ہوگے تو اب کون سی بھیس کون سے دس ہزار لیکن میرے عزیزو خواب تو خواب ہوتا ہے بادشاہ نے خواب دیکھا چوتھے آسمان پہ پہنچ گیا مگر اس نے کیا دیکھا چوتھے آسمان پہ ایک عمارت دیکھی ایک خمصورت عمارت اس نے خواب میں ہی فیصلہ کر لیا ایسی عمارت دلی میں بناوں گا ایسی عمارت دلی میں بناوں گا خواب میں فیصلہ کر لیا مگر جیسے بادشاہ بیدار ہوا نقشہ ہی دماغ سے چلا گیا اس نے تو مضبوط ارادہ بنا لیا تب اسے عمارتیں بنانے کا شوق بھی تھا اس نے کہا دلی میں بناوں گا مگر جیسے بیدار ہوا دماغ سے نکل گیا نقشہ اب کیا کروں بڑا پریشان ہے یار عمارت تو بڑی اچھی تھی بنانا تھا مجھے مگر منقشہ ہی چلا گیا دماغ سے پریشان ہے دادا میاں سے محبت رکھتے ہو نا بولو بولو بے شے سچی والی رکھتے ہو نا بے شے اللہ والوں سے محبت رکھتے ہو نا اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے صرف اللہ اللہ کرو گے تو اللہ نہیں ملے گا اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے تو اللہ سے کون ملے گا یہ ملے گا اللہ والے ملے گا وہ نہیں ملے گا ان سے دین مسیح ہو بھی وہ اللہ سے نہیں ملے گا بڑے بال کر کے نشا کر کے تمہارے مائی پہ آکے جھومنے لگے کوئی تو وہ تمہیں اللہ سے ملے گا خاک ملے گا تمہیں مزاریا نا جی اسے بلانا ہو رہے ہیں دھڑلے سے مقابلے بری لگ رہی ہو ہی میری بات میں بہت بری لگ رہی ہو ہی کہنے گے مولوی بار بار اسی پہ آ جاتا ایک بار چھوڑتا پھر وہی آ جاتا یاد رکھنا یہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ مجھے کوئی مزارہ اس لیے کہہ رہا ہوں خدا کے بندوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دیئے دماغ دیا ہے اللہ نے تمہیں اور مجھے اتنا تو عقل اور مزاج دماغ دیا ہے کہ سوچ سکتے ہیں انہیں رازی کرنے کے چکر میں یہ عرص کرتے ہیں اور اس میں یہ فضول کام ناجائز اور حرام کام کر کے انہیں بھی ناراض کر لیتے ہیں اللہ کو بھی ناراض کر لیتے ہیں اللہ اکبر اللہ بتاؤ سال میں اگوار چندہ کر کر کے تم پیسے کھٹے کر کے تو تم یہ کرو اور اس میں بھی تم کرلو اللہ کو بھی ناراض کرلو اللہ کے رسول کو بھی ناراض کرلو اور دادہ میاں کو بھی ناراض کرلو تو کیا فائدہ نکلا بھی بتاؤ کوئی فائدہ نکلا پیسے گئے گھٹے میں کوئی نتیزہ نہیں نکلا اے میرے عزیزو ذرا خور کرو اگر مجھے ایک بات پتہ لگی تمہارے آنکھیں تم لوگ ہو بڑے اچھے یہ مجھے پتہ لگا ہے ہو بڑے اچھے ارادہ تو تم کر لیتے ہو کہ نہیں 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 کرنگا بھے نہیں کرنگا غلط کام مگر پھر وہ شیطان آ جاتا تھا آبی سے وہ آگے کہتا نہیں بھے کرو کیا کیسے کیسے کام کیسے سے لے گا نہیں کرو گے تو تو پھر کرنے لگتے ہو آدمی تو تم سب اچھے ہو تم بھی چاہتے ہو کہ نہیں کریں ہم اس کام کو مگر ہاں انشاءاللہ بھی شیطان سے جنگ چل لیے اللہ سے دعا کریں گے جلدی جیت جائیں اس جنگ میں اللہ سے دعا ہے مولا یہ جتنے بھی شیطان سے جنگ کر رہے ہیں جلدی جنگ جیت جائیں اور اگلے سال سے ارے یار اگلے سال کی چھوڑوں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کرم کر دے کل کئی کام ختم ہو جائے کل کئی معاملہ ہو جائے تو اچھی بات ہے نا پھر کیا زمانہ آ گیا سنجیدگی خطرے میں ہے خودنمائی کا چلن ہے سادگی خطرے میں ہے سر چھپا کی پھر رہی ہے آبرو اس دور میں یا الہی کرمدد پاکیزگی خطرے میں ہے جب سے کم ظرفوں کی آمد میں قدے میں ہو گئی رو رہے ہیں جام و مینہ میں کشی خطرے میں ہے یہی حال ہے اور یہ بھی یاد رکھنا اللہ جس دن پکڑتا ہے نا تو پھر بہت سخت ہے اس کی پکڑتا ہے دیئے سے لو کبھی توفہ سے طاقت چھین لیتا ہے وہ ظالم بادشاہوں سے حکومت چھین لیتا ہے بہت ہی سادگی سے تم گزارو زندگی اپنی ہوا میں اڑنے والوں سے وہ شہرت چھین لیتا ہے سبحان اللہ وہ اپنے نیک بندوں کو کبھی رسوہ نہیں کرتا مگر بھٹکے ہوئے لوگوں سے جنت چھین لیتا ہے سمجھ رہے ہو بہت خوب حق ادا کر دیا بھئیہ ایسے معاملات رکھو کہ اللہ بھی راضی ہو اللہ کی رسول بھی راضی ہو تو بادشاہ نے دیکھا خواب دادا میاں سے محبت کرنے والوں اب سنو ذرا اللہ والوں کی شان بھی تمہیں پتہ لگے گی اب چائے بھی آگئی تمہیں اچھا لگے گا اور سننے میں سردی میں چائے آجائے تو بڑا مزا آتا ہے دادا میاں سے محبت کرنے والوں ولیوں سے محبت کرنے والوں مگر تم سوچ رہے ہوگے چائے والا تو اوپر چلا گیا کیا کریں کچھے والی بہت جذب والی ہمارا دولہ کامی خراب کر گیا یہ اوپر چلا گیا مگر بے فکر رہو تم تقریر سنو چائے بھی تمہیں انشاءاللہ ملی جائے گی اور چائے نہیں بھی ملے تو ایک بات سن لو اس مجمع میں بیٹھ کر مصطفیٰ کی محبت کا جام پیلو تمہیں کسی چائے کی ضرورت نہیں پڑے گی سبحان اللہ سبحان اللہ باکہ ماشاءاللہ تم کہو گا مولانا ہمیں پیلاو گے پیلاو دو بوئی والا جام انہیں چائے کی پیلا رہے ہیں ارے چلو مولانا لوگ پیلنگ بچھا رہے ہیں دعای دنگ تمہیں چائے پیئے ہیں اللہ اکبر غور کرو میرے عزیزوں ذرا توجہ سے سنو ذرا سی بیداری اور چاہیے آپ کی دو چار جملے میں نے اس لیے کہے گیا آپ اگر سو بھی رہے ہوں تو جاگ 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 سب جاگ رہے سب جاگ رہے ماشاءاللہ بادشاہ پریشان ہے نقشہ بھول گیا لال قلعہ اور جامعہ مسجد میں زیادہ ڈسٹینس نہیں ہے پاس پاس ہے دونوں بادشاہ لال قلعہ سے جامعہ مسجد تک کا جو راستہ یہاں پر سیر کرنے کے لیے تفریح کے لیے نکلتا ہے جب شاہ جہاں نکلا تو پریشان ہے اسی راستے پیک اللہ کا بھلی بیٹھا ہوا ہے اسی راستے پیک اللہ والا گدڑی کا لال قلندر بیٹھا ہے اللہ اکبر غور کرو ادھر بادشاہ نے دیکھا قلندر کو جہاں دیکھ رہا ہے دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے دیوانہ تو دیوانہ ہوتا ہے دیوانے کو کبھی پاگل نہ کہنا کسی کہنے والے نے کہا عرب کی سرزمی پر ایسی کچھ راتیں بھی ہوتی ہیں مدینہ اور جنت کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں اے سبحان اللہ واشاء اللہ بات کو عرب کی سرزمی پر ایسی کچھ راتیں بھی ہوتی ہیں مدینہ اور جنت کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں میرے سرکار کا دیوانہ ہے پاگل نہیں کہنا میاں ان کی مدینے والے سے باتیں بھی ہوتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بہت کو سبحان اللہ سبحان اللہ حق ادا کرے حضرت ماشا دیوانے ہیں یہ دیوانے ہیں ان کی بات الگ ہوتی ہے کپڑے دیکھ کر نہ سمجھنا کپڑے دیکھ کے فیصلہ نہ کرنا اس لیے کہ کپڑے دیکھ کے فیصلہ کرو گے تو آج کے بڑے بڑے جھوٹے بڑے بکار بڑے بڑے حرام کمال کھانے والے کلفدار کپڑوں میں بڑے چمکیلے کپڑوں میں بگلے بھگت بن کے نہ تہلتے ہوئے گلی گلی میں تمہیں مل جائیں بھائیوں کی پروپرٹی مار گئے پڑوسیوں کا حق مار گئے سمجھ رہے ہو اس سے اس سے لے کے پھر دینے ہی رہے کھا گئے تمام مالے حرام کھا کے دکار تک نہیں لی سب حضم کر گئے اور پھر کلفدار کپڑے پیان کے بڑیا پوری شان کے ساتھ ٹیل لیں گا انہوں سامنے تو آدمی دیکھتا وہ مالدار ہے اسلام علیکم اور پیچھے بڑا برا آدمی ہر چورائے پہ بیٹھ کے آدمی برا ہی کر دیا ایسے نہ بنو کیسے نہ بنو کیسے بنو اے میرے عزیزو کپڑے دیکھ کے کبھی فیصلہ نہ کرنا کہ اس کا کردار کیسا ہے آج لوگ غریب چاہے جتنا بڑا نمازی ہو جتنا بڑا متقی ہو غریب کو جھڑکیاں دینے لگتے ہیں غریب کی عزت کرنے کو تیار نہیں مالدار آ جائے اس نے چاہے جتنا مالے حرام کھا لیا ہو چاہے جتنے گندے کام کرتا ہو اس کے لیے لاکے کرسی ڈال دیں گے غریب چاہے جتنا پریزگار ہو اسے مو لگانے کو تیار نہیں اے غریبوں کو جھڑکنے والوں اتنا یاد رکھو تمہارے میرے نبی نے دولت کو پسند نہیں کیا غربت کو پسند کیا ہے سبحان اللہ حضور نے غریبی کو اور غربت کو پسند کیا اور غریبوں کو پسند کیا یہی تو وجہ ہے سمجھ رہے حضور نے فرمایا میدان محشر میں نا غریب بھی کھڑے ہوں گے امیر بھی کھڑے ہوں گے اللہ کے روبرو ہوں گے نا غریب امیر سب ہوں گے نا غریبوں کی لائن لگیئے امیروں کی لائن لگیئے امیر بھی کھڑے غریب بھی کھڑے فرمایا گیا امیر سے اللہ امیر سے پروردگار میدان محشر میں اس کا مال پوچھے گا مالدار سے اس کا مال پوچھے گا اللہ فرمائے گا کتنا کمایا کہاں سے کمایا کہاں پہ خرچ کیا کہاں پہ لٹایا اللہ فرمائے گا کیسے کمایا کہاں پہ لٹایا ابھی کل کو جب لٹائیں گا تو انہیں میری بات یاد آئے یہ بار بار جیسے ہیوں ہاتھ چلے گا میں یاد آ جاؤں گا مولے وہ کل مولانا بول کے گئے تھے اور جو لٹائے گا اسے تو یاد آئے گا یا آئے گا دوسرے والے اور دیکھ کے یہ ہے وہ جس کا ذکر ہو رہا تھا میں دیکھوں تم کل کیسے لٹاؤ گے جو آئے گے وہ بھی کہہ کے جائیں گے مولے سندر پروالے ایسے نہیں کرتے اللہ تبالک و تعالیٰ غریب ادھر غریب ہے ادھر مالدار ہے اللہ مالداروں سے ان کا مال پوچھے گا مگر غریبوں خوش ہو جاؤ اپنی قسمتوں پہ ناز کرو فرمایا گیا اللہ مالداروں سے ان کا مال پوچھے گا اور غریبوں سے اللہ ان کا حال پوچھے گا سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ غریب سے اس کا حال پوچھے گا اے میرے بندے غربت تھی مگر تُو نے صبر کیا بتا تُو نے زندگی گزاری کیسی کہے گا مولا میں نے صبر کیا اللہ فرمایا گا تُو نے ادھر صبر کیا تُو نے میرا شکر ادا کیا اب اپنے رب کی اتائیں دیکھ لے اللہ فرمایا گا جا جنت کا دروازہ کھلا ہے چلا جا یہ غریب بڑے مزے سے جھومتا ہوا جا رہے ہو کہے گا بھئے بہت ہی اچھے رہے بڑا لمبا حساب دینا پڑتا اگر دنیا داری کے جھگڑے میں پڑ جاتا تو اب یہ غریب بڑے مزے سے چلک پڑا چل پڑا جنت کی طرف بڑے مزے سے گیا جنت میں امیر کھڑے وہ دیکھ رہے ہیں پیچھے اب یہ اپنی کتابہ ان کی سامنے کھلی پڑی ہیں حساب دے رہے ہیں سارا حساب دینے کے بعد میں پھر فیصلہ ہوگا آقا نے فرمایا مدینہ کے سلطان نے فرمایا غریب پہلے جائے گے مالدار باد میں جائے گے یا رسول اللہ غریب کتنا پہلے جائے گے آقا نے فرمایا پانسو سال پہلے جنت میں چلے جائے گے مالدار بھی ایسے ہوں گے بھائی ان کے پاس حساب لگانے کچھ ہو گئی نہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیں گے مولا ہم نے جائز طریقے سے کمایا تُو نے جو کچھ بھی دیا مولا تُو دیتا رہا ہم تیرے نام پہ لٹاتے چلے گئے یا اللہ تُو دیتا گیا ہم غریبوں کو دیتے چلے گئے تو مالدار بنو بھائی بڑی اچھی بات ہے ہماری قوم سٹرونگ ہو جائے مالدار ہو جائیں مظلوم نہ رہیں مگر مالدار ایسے نہ بنو جیسا شداد تھا مالدار ایسے نہ بنو جیسا قارون تھا مالدار بننا ہے نا تو ایسے مالدار بنو جیسے حضرت عثمانِ غنی تھے پیش کر دیتے ہیں ہم نظرانہ اپنی جان کا مرحلہ آتا ہے جب اسلام تیری شان کا راہ حق میں جتنا غلہ پاس تھا سب دے دیا اللہ اللہ دیکھئے یہ حوصلہ عثمان کا ایسے مالدار بنو تو کپڑوں سے ایسا نہیں کرنا اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں اب یہ جو چار مصرے میں پڑھ لہا ہوں یہاں سے پھر میری تقریر بہت فاسٹ ہو جائے گی جلدی ختم ہو گی اب مگر یہ چار مصرے جو میں پڑھ لہا ہوں اگر تم نے سن لیے نا میں سمجھوں گا تم نے میری پوری تقریر سن لیے اگر تم نے یہ نہیں سنے تو مجھے افسوس رہے گا کہ دادا میں ایسا محبت تو کرتے ہو تم مگر تم جانتے نہیں اللہ والوں کا مقاب سناؤں بے شک سناؤں یا چھوڑ دوں آگے کے لیے سناؤں تو سنوگے تو ذرا زور سے بولو سلان اللہ ایسے نہیں ذرا مل کے پیار سے محبت سے بولو سلان اللہ اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں میلے کپڑوں میں قلندر بھی تو ہو سکتا ہے اے سبحان اللہ سبحان اللہ بات خصوصہ اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں میلے کپڑوں میں قلندر بھی تو ہو سکتا ہے جس بھکاری کو ہقارت سے پکارا تو نے اس کے کاسے میں سمندر بھی تو ہو سکتا نعرے تکبیر نعرے صالت فیضان خاجہ کیا فیضان دادا بیا نعرے تکبیر نعرے صالت سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ والے نے جیسے اتنا سنا اللہ والے کو جلال آ گیا اللہ والے نے فرمایا اپنے تاج پہ اپنے تخت پہ مت اترا ناز نہ کر اترانے کی ضرورت نے یہ فرمایا آگے آئی درا جیسی تیری پریشانیاں ہیں ایسی پریشانیوں کا حل ایسی مشکلوں کا حل اللہ والوں کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں ہوا کرتا ہے یوں ہاتھ آگے بڑھایا وہ چوتھے آسمان کا نقشہ اللہ کے ولی نے ہاتھ کی ہتھیلی پہ دکھا دیا بہت کو ماشا اللہ بہت کو سبحان اللہ حق ماشا ان اللہ والے جو یہ بزرگ تھے ان کا نام جانتے ہیں کیا تھا ان کا نام تھا حضرتِ حرے بھرے شارہ مطلع ماشا مسجد کی پیریوں پہ آج بھی مظہار بنا ہوا ہے اور ان کے بارے میں دوسری طرح سے بھی اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ اس وقت کا کوئی انجینئر آپ کی خدمت میں گیا اور اس کو آپ نے اپنی کنبل میں اپنی گدڑی میں لیا پھر اس کو وہ نقشہ دکھا دیا لیکن اللہ والوں نے ہر وقت میں ہر مشکل میں ہر کسی کا ساتھ دیا چاہے وہ امیر ہوتا ہے کہاں دیکھ رہا ہے دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دیوانہ تو دیوانہ ہوتا ہے دیوانے کو کبھی پاگل نہ کہنا کسی کہنے والے نے کہا عرب کی سرزمین پر ایسی کچھ راتیں بھی ہوتی ہیں مدینہ اور جنت کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں عرب کی سرزمیر پر ایسی کچھ راتیں بھی ہوتی ہیں مدینہ اور جنت کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں میرے سرکار کا دیوانہ ہے پاگل نہیں کہنا میاینی کی مدینے والے سے باتیں بھی ہوتی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بہت کو ماشاء اللہ بہت کو سبحان اللہ سبحان اللہ حق دا کریے حضرت اپنے دیوانے ہیں یہ دیوانے ان کی بات الگ ہوتی ہے کپڑے دیکھ کر نہ سمجھنا کپڑے دیکھ کے فیصلہ نہ کرنا اس لیے کہ کپڑے دیکھ کے فیصلہ کرو گے تو آج کے بڑے بڑے جھوٹے بڑے بڑے مکار بڑے بڑے حرام کمال کھانے والے کلفدار کپڑوں میں بڑے چمکیلے کپڑوں میں بگلے بھگت بن کے نہ تہلتے ہوئے گلی گلی میں تمہیں مل جائیں بھائیوں کی پروپرٹی مار گئے پڑوسیوں کا حق مار گئے سمجھ رہے ہو اس سے اس سے لے کے پھر دے نہیں رہے کھا گئے تمام مالے حرام کھا کے دکار تک نہیں لی سب حضم کر گئے اور پھر کلفدار کپڑے پین کے بڑیا پوری شان کے ساتھ ٹیل لیں گا انہوں سامنے تو آج بھی دیکھتا وہ مالدار ہے اسلام علیکم اور پیچھے بڑا برا آدم ہر چورائے پہ بیٹھ کے آدم برا ہی کر دیا ایسے نہ بنو ایسے نہ بنو کیسے بنو اے میرے عزیزوں کپڑے دیکھ کے کبھی فیصلہ نہ کرنا کہ اس کا کردار کیسا ہے آج لوگ غریب چاہے جتنا بڑا نمازی ہو جتنا بڑا متقی ہو غریب کو جھڑکیاں دینے لگتے ہیں غریب کی عزت کرنے کو تیار نہیں مالدار آ جائے اس نے چاہے جتنا مالے حرام کھا لیا ہو چاہے جتنے گندے کام کرتا ہو اس کے لیے لاکھے کرسی ڈال دیں گے غریب چاہے جتنا پریزگار ہو اسے مو لگانے کو تیار نہیں اے غریبوں کو جھڑکنے والوں اتنا یاد رکھو تمہارے میرے نبی نے دولت کو پسند نہیں کیا غربت کو پسند کیا ہے سبحان اللہ حضور نے غریبی کو اور غربت کو پسند کیا اور غریبوں کو پسند کیا یہی تو وجہ ہے سمجھ رہے حضور نے فرمایا میدان محشر میں غریب بھی کھڑے ہوں گے امیر بھی کھڑے ہوں گے اللہ کے روبرو ہوں گے غریبوں کی لائن لگیئے امیروں کی لائن لگیئے امیر بھی کھڑے غریب بھی کھڑے فرمایا گیا امیر سے اللہ امیر سے پروردگار میدان محشر میں اس کا مال پوچھے گا مالدار سے اس کا مال پوچھے گا اللہ فرمائے گا کتنا کمایا کہاں سے کمایا کہاں پہ خرچ کیا کہاں پہ لٹایا اللہ فرمائے گا کیسے کمایا کہاں پہ لٹایا اب یہ کل کو جب لٹائیں گا تو انہیں میری بات یاد آئے یہ بار بار جیسے یوں ہاتھ چلے گا میں یاد آجاؤں گا مولے وہ کل مولانا بول کر گئے تھے اور جو لٹائے گا اسے تو یاد آئے گا یا آئے گا دوسرے والے اور دیکھ کے یہ ہے وہ جس کا ذکر ہو رہا تھا میں دیکھوں تم کل کیسے لٹاؤگے جو آئے گے وہ بھی کہہ کے جائیں گے مجھے سندر پروالے کیسے نہیں کرتے اللہ تبالک و تعالیٰ غریب ادھر غریب ہے ادھر مالدار ہے اللہ مالداروں سے ان کا مال پوچھے گا مگر غریبوں خوش ہو جاؤ اپنی قسمتوں پر ناز کرو فرمایا گیا اللہ مالداروں سے ان کا مال پوچھے گا اور غریبوں سے اللہ ان کا حال پوچھے گا اللہ غریب سے اس کا حال پوچھے گا اے میرے بندے غربت تھی مگر تُو نے صبر کیا بتا تُو نے زندگی گزاری کیسی کہے گا مولا میں نے صبر کیا اللہ فرمایا گا تُو نے ادھر صبر کیا تُو نے میرا شکر ادا کیا اب اپنے رب کی اتائیں دیکھ لے اللہ فرمائے گا جہا جنت کا دروازہ کھلا ہے چلا جا یہ غریب بڑے مزے سے جھونتا ہو جا رہے ہو کہے گا بہت ہی اچھے رہے بڑا لمبا حساب دینا پڑتا اگر دنیا داری کے جھگرے میں پڑ جاتا تو اب یہ غریب بڑے مزے سے چل پڑا چل پڑا جنت کی طرف بڑے مزے سے گیا جنت میں امیر کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں پیچھے اب یہ اپنی کتاب اکھ ان کی سامنے کھلی پڑی ہے حساب دے رہے ہیں سارا حساب دینے کے بعد میں پھر فیصلہ ہوگا آقا نے فرمایا مدینہ کے سلطان نے فرمایا غریب پہلے جائے گے مالدار باد میں جائے گے یا رسول اللہ غریب کتنا پہلے جائے گے آقا نے فرمایا پانسو سال پہلے جنت میں چلے جائے گے سبحان اللہ ماشاءاللہ بات کو حق پانچ سو سال پہلے غریب جنت میں پانچ سو سال کے بعد میں نمبر آیا مگر ہاں کچھ مالدار بھی ایسے ہوں گے بھائی ان کے پاس حساب لگانے کچھ ہو گئی وہ اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں ارض کر دیں گے مولا ہم نے جائز طریقے سے کمایا تُو نے جو کچھ بھی دیا مولا تُو دیتا رہا ہم تیرے نام پہ لٹاتے چلے گئے یا اللہ تُو دیتا گیا ہم غریبوں کو دیتے چلے گئے تو مالدار بنو بھائی بڑی اچھی باتیں ہماری قوم سٹرونگ ہو جائیں مالدار ہو جائیں مظلوم نہ رہیں مگر مالدار ایسے نہ بنو جیسا شداد تھا مالدار ایسے نہ بنو جیسا قارون تھا مالدار بنو جیسے حضرت عثمان غریب تھے پیش کر دیتے ہیں ہم نظرانہ اپنی جان کا مرحلہ آتا ہے جب اسلام تیری شان کا راہ حق میں جتنا غلہ پاس تھا سب دے دیا اللہ اللہ دیکھئے یہ حوصلہ عثمان کا ایسے مالدار بنو تو کپڑوں سے حیصلہ نہیں کرنا اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں اب یہ جو چار مصرے میں پڑھ لاؤں یہاں سے پھر میری تقریر بہت فاسٹ ہو جائے گی جلدی ختم ہو گی اب مگر یہ چار مصرے جو میں پڑھ لاؤں اگر تم نے سن لیے نا میں سمجھوں گا تم نے میری پوری تقریر سن لیے بے شکت اگر تم نے یہ نہیں سنے تو مجھے افسوس رہے گا کہ دادا میں یہاں سے محبت تو کرتے ہو تم مگر تم جانتے نہیں اللہ والوں کا مقاو سناؤں بے شک سناؤں یا چھوڑ دوں آگے کے لیے سناؤں تو سنوگے تو ذرا زور سے بولو سبحان اللہ ایسے نہیں ذرا مل کے پیار سے محبت سے بولو سبحان اللہ اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں میلے کپڑوں میں قلندر بھی تو ہو سکتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خصواتا ہے بہت خصواتا ہے اس کے کاسے میں سمندر بھی تو ہو سکتا نعرے تکبیر نعرے سالک فیضان خواجہ بیا فیضان دادا بیا نعرے تکبیر نعرے سالک سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خواجہ بہت خواجہ بہت خواجہ بہت خواجہ بیا نقصہ اللہ اللہ کے ولی نے ان کا نام جانتے ہیں کیا تھا؟ ان کا نام تھا حضرتِ حرے بھرے شارع مطملا لے ماشا جامح مسجد کی پیریوں پہ آج بھی مظہار بنا ہوا ہے اور ان کے بارے میں دوسری طرح سے بھی اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ اس وقت کا کوئی انجینئر آپ کی خدمت میں گیا اور اس کو آپ نے اپنی کمبل میں اپنی گدڑی میں لیا پھر اس کو وہ نقصہ دکھا دیا لیکن اللہ والوں نے ہر وقت میں ہر مشکل میں ہر کسی کا ساتھ دیا چاہے وہ امیر ہو رہتی تھی دھیان لکھا جاتا تھا خیال لکھا روزانہ بادشاہ آقا کی بارگاہ میں دعا کیا کرتا تھا یا رسول اللہ مسجد تو میں نے بنا دیا آقا اب کرم آپ فرما دیجئے آپ تشریف لے آئیے یا رسول اللہ آپ آ جائیں گے تو مسجد میں نماز بھی شروع ہو جائے گی اب بادشاہ کا یقین بھی دیکھو نا تعلیٰ لگا کے بیٹھا ہے کہ حضور آئیں گے حضور آئیں گے ہم بھی تو یہ یقینہ رکھیں اپنے گھر میں چراغاں کر کے بیٹھیں محبت حضور سے کر کے بیٹھیں اور لو لگا لیں کہ حضور آقا آئیں گے حضور آئیں گے یا ہمیں مدینہ بلائیں اے میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والوں حضور کے غلاموں ذرا سنو سنو ذرا حضور کے عاشقوں ذرا پیار سے دل لگا کے سنو بادشاہ دعا کرتا ہے آقا تشریف لے آئیے آپ آئیں گے تعلیٰ کھل جائے گا آپ آئیں گے نماز شروع ہو جائے گی اے میرے عزیزو بادشاہ ایک رات کو سویا ہوا ہے بادشاہ نے پھر خواب دیکھا اب کی بار جو خواب دیکھا ادھر دیکھ کے سنو لو آخری بات ہے بادشاہ نے خواب میں کیا دیکھا کہ تاجدار مدینہ اللہ کے محبوب والی کائنات مدینہ سے چل کر ہندوستان میں دلی میں آگئے دلی کی جامعہ مسجد میں آگئے حضور نے آ کر ہوس پہ وضو کیا وضو کرنے کے بعد میں آقا نے نماز ادا کی نماز ادا کی اے ادھر حضور نے ادھر بادشاہ کی آنکھ کھل گئی بیدار ہوا اسی رات کے وقت میں بادشاہ نے فورا اپنے وزیروں کو بلایا اپنے تمام لوگوں کو بلایا درباریوں کو بلایا وزیروں کو بلا کے کہا جلدی کھولو مسجد کا دروازہ کہا کیا ہوا بادشاہ رات میں کہا ہاں جلدی کھولو کا بات کیا ہے کہنے لگا اب مسجد میں نماز پڑھی جائے گی لوگوں نے کہا تم تو کہتے تھے جب حضور آئیں گے تب پڑھی جائے گی بادشاہ نے کہا اے لوگوں سنو حضور آ بھی گئے حضور نے نماز پڑھ بھی لی مسجد میں اب کل سے نماز پڑھی جائے گی نعرہ تکویر نعرہ رسالت جشن غسل برا جشن دادا میا نعرہ تکویر نعرہ رسالت سبحان اللہ سبحانہ اللہ تو لوگوں نے کہا بھئی بادشاہ تم خواب دیکھت کیا رہا ہے ضروری تھوڑی ہے تمہارا خواب سچا ہو مگر نہیں حضور نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا شیطان کبھی آقا کی شکل اختیار نہیں کر سکتا ہے بادشاہ کہنے لگا میں نے آقا کو دیکھا ہے اور آقا نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھ ہی کو دیکھا تو بادشاہ نے کہا چلو اور دوسری نشانیہ بھی ہیں جلدی چلو جہاں آقا نے وضو کیا اس جگہ پہ پہنچے تو دیکھا کہ اس جگہ پہ پانی بہ رہا ہے فرمایا یہاں پہ بیٹھ کے آقا نے وضو کیا آج بھی جا کے دیکھ لو دلی ملی سچ کو آج کیا بھائی کہتے نہیں ہاتھ کندن کو آرسی کیا پڑھے لکھے کو فارسی کیا تمہیں جھوٹ لگے تمہیں لگے کہ ایسی یہ ساپ میاں بے وجہ کی پیلم پالے ان کو کچھ نہیں ہے تو جاو بھی یہ دلی جامعہ مسجد جاؤ وہاں پہ اس جگہ پہ آج بھی جالی لگی ہوئی ہے جہاں حضور نے وضو کیا تھا آناللہ بات ہو ماشا جب یہ میری تقریر یہ میں نے بیان کیا تو کئی لوگوں نے اس پر اعتراض بھی کیے تھے یہ وائرل ہوئی نا تب تو دلی سے جامعہ مسجد سے مسجدِ آثار جو ہے جہاں آثار مسجدِ آثار جہاں تبرکات رکھے ہوئے ہیں وہاں سے جو وہاں کے سجادہ نشین ہیں انہوں نے خود فون کیا اور فون کر کے مجھ سے کہا حضرت جو تم نے بیان کیا بلکل سچ ہے جسے جھوٹ لگتا ہو آجائے آ کر دیکھ لے مزور کی نشانیاں آج بھی بوجود سبحان اللہ سبحان اللہ ماشا جو تو اپنے گھروں میں لے آو سمندر سے دریہ سے نالیاں بنا کر اپنے گھر کی طرف لے آو وہ گھر میں ہوز بنا لو تو جب سمندر کی مچھلیاں پانی ہوا گھروں میں آئے گا تو اس کے ساتھ ساتھ مچھلیاں ہوا گھر میں ہوز میں آ جائیں گے وہ نے سریچر کے دن مت پکڑو اتوار کے دن پکڑ لو گھر میں آ جائیں گی سب انہوں نے یہی تو کیا ہفتے کے روز انہوں نے وہ نالیاں تیار کر رکھی تیون نالیوں کے ذریعے مچھلیاں گھروں میں ہوز میں آ گئی جب مچھلیاں آ گئی انہوں نے اتوار کے دن ان کو پکڑ لیا مگر اللہ ناراض ہو گیا انہوں نے ان کو پکڑا اللہ نے انہیں پکڑ لیا عذاب آ گیا اللہ کا اللہ نے بندر بنا دیا اللہ 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 نے بنا کیا تھا انہوں نے پکڑ لی اتنی بات پہ اللہ نے کیا بنا دیا بولو بندر بنا دیا زور سے بولو یار بندر بنا دیا اتنی بات پہ بنایا نا یہ علماء بیٹھے ہیں مولانا تنویر صاحب آپ کے امام صاحب ہیں پوچھ لو ان سے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں اللہ 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 نے فرمایا مچھلی نہیں پکڑ لی یہ سنیچر کے دن ہفتے کے دن مگر انہوں نے پکڑ لی اللہ نے بندر بنا دیا اے لوگ جلسے کے بعد میں گھر جانا شیشہ اٹھانا اپنا چہرہ دیکھنا اور پھر چہرہ دیکھنے کے بعد میں اللہ کا شکر ادا کرنا اور حضور کی بارگاہ میں عریضہ بھی پیش کر دینا یا رسول اللہ آپ کے صدقے بچے ہوئے ہیں گناہ تو رات دن کرتے ہیں ہم تو رات دن گناہوں میں زندگی گزار رہے ہیں اللہ نے جس کام کو منع کیا وہی کرتے ہیں اللہ جس کام سے روکتا ہے وہی کرتے ہیں رات دن گناہ کرتے ہیں مگر اللہ کا کرم ہے یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے ہمارا چہرہ بھی سلامت ہے ہمارا وجود بھی سلامت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آشاءاللہ بہت کو اور اللہ جب انہیں بندر بنا سکتا تو بتاؤ ہمیں نہیں بنا سکتا ہم تو رات دن چھوٹ بولنا ہے رات دن غیبت کر رہے ہیں مسجد میں سے نکلے نماز پڑھ کے دروازے پہ امام کی برائی شروع ہوگی نماز پڑھ کے نکلے اور جب ہی غیبت چغلی شروع ہوگی بتاؤ امانداری سے بتاؤ ہم نے بڑے بڑے نمازی دیکھے بڑے بڑے حاجی دیکھے بڑے بڑے قاضی دیکھے ہر لائن میں ہر طرح کے لوگ ہیں سب دیکھے ہم نے خدا کے لئے خدا سے ڈرو بچے ہوئے اس لیے ہیں ہم اور آپ کے ہم حضور کے امتی ہیں حضور کا صدقہ ہے اس لیے کہ اللہ نے جو اپنے محبوب سے فرما دیا ہے اللہ نے جو قرآن میں فرما دیا ہے اللہ نے جو اعلان کر دیا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ اللہ نے فرما دیا ہے محبوب تیرے امتیوں پہ عذاب نہیں آئے گا جب تک تو ان کے درمیان موجود ہے اے لوگوں نبی کی موجودگی ہم سب کے لئے بائی سے برکت و رحمت ہے مصطفیٰ رحمت ہے مصطفیٰ کا ہونا ہمارے درمیان رہنا حضور کل ظاہری حیات کے ساتھ آج بھی حضور ہمارے درمیان موجود ہے اللہ کے نبی موجود ہے تو ہم جیسے گناہگار بچے ہوئے ہیں عان اللہ سبعان اللہ ماشا بات اللہ سے ڈر ہو دیکھو اللہ سے بہتنی کہہ رہا ہوں اللہ سے ڈر ہو اللہ جب پکڑ فرماتا کوئی بچانے والا نہیں ہوتا کوئی پرسانے حال نہیں ہوتا سب دولت والت ادھر ہی رہ جاتا سب خالی ہاتھ آئے خالی ہاتھ جانا ہے بھائی زندگی بھر ہاتھ پہر مار لو جتنی محنت کر لو کچھ بھی کر لو بلڈنگ بنا لو محل بنا لو سو بھی کے زمین خرید لو پلوٹ پہ پلوٹ خرید لو مگر میرے بھائی اگر اچھے عمل نہیں کیے تو کچھ نہیں کیا اللہ کا قرآن تو پڑو اللہ فرماتا ہے والعصر ان الانسان الافی خسر اللہ نے فرمایا زمانے کی قسم بے شک انسان خسارے میں ہے گھاٹے میں بے شک انسان ہم نے دیار پلوٹ خرید لیا مگر قرآن کہنا گھاٹے میں آدمی ادھر سوچتا ہے میں نے تو بڑا بزنس کر لیا زمین خرید لی تجارت کر لی بلڈنگ بنا لی محل بنا لیا یہ سوچتا ہے میں کامیاب ہو گیا میں فائدے میں ہوں مگر قرآن نے کہا انسان گھاٹے میں ہے انسان نقصان میں ہے تو اے اللہ کے قرآن تو بتا اگر بلڈنگ بنانے والا گھاٹے میں اگر زمین خریدنے والا گھاٹے میں اگر بڑا بزنس کرنے والا گھاٹے میں تو فائدے میں کون ہے تو قرآن نے کہا اللہ بلڈنگ 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 بنانے والا فائدے میں تو کچھ بھی بنا لے مگر فائدے میں کب ہے جب ایمان سینے میں سلامت ہے اور حضور کا پیار دل میں محفوظ ہے تو بھئیہ ارس منانا جائز ہے بائی سے برکت ہے مگر ارس کو اسی طریقے پہ مناؤ جو اسلام کا دیا ہوا طریقہ ہے اللہ سے درو اللہ کو خوف دل میں رکھو اچھا تم کسی دنیا دار کو راضی کرنے کیلئے کوئی کام تم ہم سب لوگ نہ کریں کبھی بھی کام وہی کریں جس سے ہمارا پروردگار راضی ہو اللہ راضی ہو اللہ تعالی مجھے آپ دنیا ایک عمل کی توفیق فتح فرمائے برائیوں سے بدہ مالیوں سے محفوظ فرمائے استغفر اللہ ربی من کل زمد واتو بولے کلمہ شریف پڑیے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ وما علینا اللہ اللہ والسلام علیکم ورحمت